نینی کی شروعات ہمارے ہیرو نیونگ سے ہوتی ہے فرانس سٹیڈی کمپلیٹ کر کر آج پینکوپ واپس آیا تھا ٹرین سیشن پر اس کے ڈیاد اسے لینے آتے ہیں نیونگ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے نیونگ ایک رہی سکھاندان سے ہے اور اس کا پریبار ایک جانی مانی ہستی ہے گھر پہنچتے ہی نیونگ اپنی نینی کو حق کرتا ہے کیونکہ بچپن سے اس کے نینی اس کا دھیان رکھتے آئی ہے اسی لئے وہ اپنے نینی کے بہت زیادہ قریب ہے دوزے اور ہماری ہیروین پوم کا آج سلاس کریجوشن ڈے ہوتا ہے اس کے کزن پین اور پوس سے ملنے آتے ہیں وہ اپنے بہن پین کو ایک نیوز دکھاتا ہے پیٹہ دا فیملی کا وارس نیونگ فرانس سٹیڈی کر کر بینکوپ واپس آ گیا ہے پین یہ نیوز دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد گھر پر پین وہ نیوز پوم کو دکھاتی ہے اس میں نیونگ کی فوٹو بھی چھپی ہوتی ہے پوم بولتی ہے میں نے اسے پہچانا نہیں یہ کون ہے اور یہ کہہ کر پوم ایک جنگہ ہوم ٹیوشن ٹیچر کا انٹرویو دینے جانے لگتی ہے لیکن پین اسے روک کر بولتی ہے یہ انکل وٹ کا بیٹر نیونگ ہے نیونگ کا نام سنتے ہی پوم کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے یہ ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے پوم کے پیرنس مرنے کے بعد اس کی انٹ ٹپ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے گھر لے آتی ہے اور ایک دن وہ نیونگ کے گھر جاتے ہیں جہاں اس کی انٹ پوم کو نیونگ سے ملواتی ہے پر نیونگ اس کے ساتھ کھیلے سے منع کر دیتا ہے اور جب پوم کار سے کھیل رہی ہوتی ہے تو نیونگ اس کی کار بھی چھین لیتا ہے اور اس کی ہاتھ میں ایک دول دھما کر بولتا ہے تم ایک لڑکی ہو تو میں دول سے کھیلنا چاہیے پوم اس سے اپنا کھلونا چھین لیتی ہے انٹی پوم کے چلانے کے آواز سن کر بھار آتی ہے نیونگ انہیں بولتا ہے میں تو بس کہہ رہا تھا یہ لڑکی ایسے دول سے کھیلنا چاہیے میں لڑکا ہوں اور مجھے کار سے کھیلنا چاہیے انٹ کو بھی اس کے باتیں صحیح لگتی ہیں اور پوم کے ہاتھ سے کار لے کر نیونگ کو دے دیتی ہے اور اس کے ہاتھ میں دول دے دیتی ہے وہاں سے جاتے سمیں نیونگ پوم کی چھوٹی ہائٹ کا بھی مزاگ بناتا ہے اسے شوٹی بول کر اور بولتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ پا کر رہتا ہوں تم جیسی لڑکی میرا مجھ سے کچھ نہیں چین سکتی ان سب کے بعد پوم کو نیونگ سے نفرت ہو جاتی ہے ریسے میں نیونگ بولتی ہے میں اس پاگل لڑکی کو کیسے بھول سکتی جس نے میرے ساتھ بچپن میں اتنا کچھ کیا تھا اس کی خزن پیان اسے بولتی ہے وہ بچپن کی بات تھی تمہیں تب کی بات کو اب تک دل سے لگا کر نہیں رکھنا چاہیے نیونگ بڑا ہو گیا ہے اب وہ بدل کیا ہوگا اور تم بھی بڑی ہو گئی ہو اور اب پہلے جیسے تم شوٹی نہیں رہی کافی لمبی ہو گئی ہو پوم غصے میں وہاں سے نکل جاتی ہے اور انٹرویو کے لیے ایک سٹوڈنٹ کے گھر پہنچتی ہے انٹرویو وہی سٹوڈنٹ لیتی ہے جیسے پوم پڑھانے والی تھی وہ بچی ایک ہینڈی کیپ تھی یعنی چل نہیں سکتی تھی اس بچی کا نام ینگ ہے ینگ کو پوم بہت پسند آتی ہے اس لیے وہ ترنت اسے ہائر کر لیتی ہے پوم بھی خوش ہو جاتی ہے اپنی فرس جوپ ملنے کی خوشی میں رات کو پوم اپنی فرین پینی کی پارٹی اٹینگ کرنی آتی ہے اس کی دوست پینیوں سے اپنے بوئی پرن پراسند سے ملواتی ہے جو ایک ٹوکٹر ہوتا ہے پوم پارٹی ہول میں آتی ہے نیونگ بھی اس پارٹی میں آیا ہوتا ہے پر پوم اسے دیکھ نہیں پاتی کچھ لڑکیا پارٹی میں بات کر رہی ہوتی ہے اس پارٹی میں نیونگ بھی آیا ہے وہ کافی ہنسم ہے یہ سب نیونگ سن لیتی ہے اور وہ پوم کو دیکھ بھی لیتی ہے جس کے بعد پوم اپنے فرن کو کوئی بھانہ بناتی ہے تاکہ وہ وہاں سے جا سکے پردہ بھی ہو سے ایک گیم کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے یعنی پوم کو بولتے تمہیں یہ کھیل کھیلنا ہوگا اسی کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو نیونگ کا دوست بھی اسے ایک گیم کھیلنے کے لیے انسسٹ کرتا ہے اور دونوں کو جبردستی ایک گیم کھیلنا پڑتا ہے گیم میں لڑکوں لڑکیوں کے الگ لگ روپ کو پھردی کے آر پر رکھا جاتا ہے جس کے سامنے جو لڑکیاں لڑکا آئے گا اسے اسی کے ساتھ ڈانس کرنا ہوگا جیسے یہ پردہ ہٹتا ہے پیم اور نیونگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں پر نیونگ پوم کو پہچان نہیں پاتا اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے پکڑ کر بولتا ہے اندر چلو اور میرے ساتھ ڈانس کرو پوم دانس کرنے سے صاف منہ کر دیتی ہے نیونگ پوچھتا ہے کیوں نہیں کرنا چاہتی پوم بولتا ہے کیوں کی میرا من نہیں ہے پیونگ بولتا ہے یہ کیا بکواس سا ریزن دے رہی ہو سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اندر یہ سن کر پوم ہسنے لگ جاتی ہے نیونگ پوچھتا ہے اب ہس کیوں رہی ہو پوم بولتا ہے میری مرضی میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے نیونگ بولتا مطلب کیوں نہیں ہونا چاہیے تم مجھ پر ہس رہی ہو تو مجھے تو مطلب ہوگا ہی نا پوم بولتا ہے تم ڈر رہے ہو تمہاری ریپوڈیشن خراب ہو جائے گی سب کے سامنے ایک لڑکی تمہارے ساتھ ڈانس کرنے سے منہ کر کر چلی گئی نیونگ بولتا ہے کسی کی حمت نہیں جو مجھے منہ کر کر جا سکے پوم بولتی ہے میں بچے نہیں رہی اب بڑی ہو گئی ہوں اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی اور یہ کہ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد نیونگ سیدھا اپنی نینی کے پاس جاتا ہے اور پوم کی تاریخ ہو کے پھول پاننے لگ جاتا ہے وہ ایک نمبر کی بتتمیز لڑکی ہے اس سے جوان لڑا رہی تھی پر دیکھنے میں کافی سندر لگ رہی تھی اس کے علاوہ اس میں پوش بھی ٹھیک نہیں تھا نینی بولتی ہے اتنی رات کو تم نے مجھے یہ سب سنانے کے لیے ہٹھایا ہے لیکن نیونگ تو اپنا ریڈیو چالو رکھتا ہے اگر وہ لڑکی مجھے دوبارہ ملی تو اس بار میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں دوسری اور گھر پر پی این پوم کو بتاتی ہے ایک گونیو سے انکل وٹ نے نیونگ کی ویلکم پارٹی رکھی ہے اور اس میں ہماری فیملی کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اور بتاتی ہے اس پارٹی میں کے وال امپورٹن فیملیز کو ہی انوائٹ کیا گیا ہے اگر میں اپنی فرنڈ کو یہ بات بتاؤں گی کہ مجھے اس کی پارٹی میں انوائٹ کیا ہے وہ تو جرب ہون جائے گی کیونکہ اس شہر کے ساری لڑکیا نیونگ سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہیں اور تم اس پارٹی کے لیے بہت اچھے سے تیار ہونا تاکہ نیونگ تمہیں دیکھتا ہی رہ جائے یہ سب سن کر پوم تو شوک ہو جاتی ہے ابھی تو جان چھوڑا کے آئی تھی کل پھر سے اس کے پاس جانا پڑے گا نیونگ سے پوم اپنے دونوں کزن کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں آتی ہے سونگ نام کی لڑکی بھی اپنے فرنڈ کے ساتھ وہاں آئی ہوتی ہے یہ پینگ کی بھوہ کی بیٹی ہوتی ہے سونگ ان کے پاس آ کر پوچھتی ہے تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو پوم بتاتا ہے پوم کو جوپ مل گئی ہے اسے خوشی کو سیلیبریٹ کرنے ہی آئے ہیں سونگ پوم کو بولتے ہیں تم بہت خوش قسمت ہو جو میری انٹک نے تمہیں پالا پوسہ تو تم پتہ نہیں کہاں پڑی ہوتی سونگ اسے سنا کر چلی جاتی ہے پوم کو بہت زیادہ پورا لگتا ہے اس کے قزن اس کا موٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بول کر کہ چائے کوئی کچھ بھی بولے تم ہماری سگی بہن رہوگی سونگ گھر آ کر اپنی موم کو سب خوش بتا دیتی ہے جو رائسٹورنٹ میں وہ کارنامہ کر کر آئی ہے اس کی موم تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کی موم کا نام سی سوک ہے اور ہم انہیں سی سوک کے نام سے ہی بھلائیں گے سی سوک سونگ کو بتاتی ہے ہمارے انکل وٹ نے نیونگ کی ویلکم پارٹی رکھی ہے پر اس میں ہمیں انوائٹ نہیں گیا پر میں نے ایک طریقہ نکال لیا ہے جس سے ہم اس پارٹی میں چلے جائیں گے بس تمہیں کچھ سی ڈریس تیار کر لو تاکہ پارٹی میں صرف تم ہی چمپو سونگ بولتی ہے چھنٹا مت کرو میں ہی پارٹی میں سب سے سندھر لگوں گی نیونگ اپنی نظریں مجھ پر سے ہٹا ہی نہیں پائے گا نیکس ہی میں نیونگ کے گھر پہ ویلکم بارٹی چل رہی ہوتی ہے پو اور پیون بھی اپنے پیرنس کے ساتھ ان کے گھر آ جاتے ہیں پر پوم ان کے ساتھ نہیں آتی کیونکہ اس نے کوئی جھوٹا بانا بنا دیا تھا تاکہ اسے وہاں آنا نہ پڑے اور نیونگ سے ملنا نہ پڑے تب اسی سوک اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے وہ اپنی ان سے پوچھتا ہے بھوہ آپ کو تو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں سی سوک بولتی ہے میں تمہارے فادر کی بہن ہوں اس دشتے سے میں اس پارٹی کو ٹین کر سکتی ہوں اور یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو اندر لے کر چلی جاتی ہے دونوں بھائی بہن سمجھ جاتے ہیں یہ کہ اپنی بیٹی کو نیونگ کو دکھانے ہی ہاں لائی ہے تب ہی پارٹی کے اندر آتے ہیں نیونگ اور اس کے ڈیڈ پون اور پین کی فیملی کا اچھے سے ویلکم کرتے ہیں سی سوک نیونگ کو اپنی بیٹی سے ملواتی ہے اور بولتی ہے کیا تم بھول گئے تم دونوں بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے سوک بولتا ہے اچھا تو یہ وہ لڑکی ہے یہ کافی سندر ہوگی ہے اس نے تو فرانس کی لڑکیوں کو بھی پیچھر چھوڑ دیا ہے سن کر تو سوک چنے کے جھار پر چڑ جاتی ہے پوری پارٹی میں سوک نیونگ کو دیکھ کر اترانے لگ جاتی ہے پنیونگ کی نظریں وہاں ادھر ادھر پوم کو ہی ڈھول رہی ہوتی ہے چو فارٹی میں آئی نہیں ہوتی دوسری اور پوم ینگ کو پڑھا کر جا رہی ہوتی ہے ینگ بولتی ہے میں آپ کو اپنے بڑے بھائی چائی سے ملوانا چاہتی ہوں پوم بولتی ہے آج نہیں پھر کبھی ملوں گی پوم ہاں سے جا رہی ہوتی ہے کائی بھار گارڈن میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کی نظریں پوم پر جاتی ہے اور ایک نظر میں ہی وہ اس کے پیار میں پڑھ جاتا ہے ابھی چائی کے ہاتھ سے گملا گر جاتا ہے اترانی لگتا ہے تو اس کی فنگر میں چوٹ لگ جاتی ہے وہ اسے واپس آ کر اپنا ہنکی دیتی ہے خون صاف کرنے کے لیے اور تم کا یہ نیچر دیکھ کر تو چائی پوری طریقے سے اس کے پیار میں پاغل ہو جاتا ہے اس کے بعد ینگ چائی کو بولتی ہے میں آپ کو اپنے تیچر سے ملوانا چاہتی ہوں وہ بہت ہی سندر اور اچھی ہے بھائی بولتی ہے میں جانتا ہوں وہ بہت ہی سندر اور اچھی ہے کیونکہ تھوڑے دیر پہلے وہ اسے ملوانا چاہتا تھا اس لئے بولتی ہے اپنے تیچر کو کھانے پر انوائٹ کر لینا وہیں ہم اس سے ملاقات کریں گے میں دوسرے اور پین کی بوا سیسوک اسے بولتی ہے مجھے پتا چلا ہے تمہارے پیرس نے کل گھر پر نیوم کو انوائٹ کیا ہے کھانے کے لیے اور پوم کو اس کے سامنے متانے دینا بھائی بولتی ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے پوم نیوم کو پسند آ جائے گی اور آپ کی بیٹی کا پتہ کٹ ہو جائے گا سیسوک بولتی ہے پوم ہماری فیملی کا پارٹ نہیں ہے اسے حقات میں رکھنا ضروری ہے تب ہی نیوم گھر پہنچ جاتی ہے اور یہ سب سن کر بولتی ہے میں اپنی چنگہ اچھے سے جانتی ہوں آئی کلاس میں جانے کا لالش میرے من میں نہیں ہے سیسوک بولتا ہے اچھا ہے نہیں ہے اپنی لیمٹ میں رہوگی تو صحیح رہوگی نیکس موننگ پوم نیوم کی آنے سے پہلے گھر سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی نیوم دیئے گئے ٹائم سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے پوم اسے دیکھ کر اندر جا کر شپ جاتی ہے دونوں کزن نیوم کو اپنے پین سے ملانے لے جاتے ہیں اس کے جاتے ہی پوم وہاں سے بھاگ جاتی ہے پین سے ملانے کے بعد دونوں اسے پوم کا روم دکھاتے ہیں پوم پوچھتا ہے پوم وہی ہے نا چھوٹی ہائٹ کی تھی اور کافی موٹی بھی تھی پین اسے پوم کا لیٹلس فوٹو دکھا کر بولتی ہے اب وہ چھوٹی اور موٹی نہیں رہی کافی سندر ہو گئی ہے ایون کالیش میں سارے لڑکے اس کے چاند کے دیوانے تھے نیوم کو اس کی فوٹو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے یہ تو وہی ایٹریٹیوڑ والی لڑکی ہے جس نے اس دن پارٹی میں اس کے ساتھ ڈانس کرنے سے منع کر دیا تھا سادی نیوم کو سمجھ جاتا ہے پوم اسے منع کیوں کر رہی تھی اور پیون کزن سے پوچھتا ہے کیا وہ گھر پر نہیں ہے پین بتاتی ہے وہ تمہارے آنے کی خبر سن کر جلدی گھر سے بھاگ گئی اور جب تک تم یہاں ہو وہ گھر واپس نہیں آئے گی ابھی میڑ آ کر کھانے کے لیے انہیں بلاتی ہے تو بتاتی ہے سیسوک اور سونگ بھی کھانے کے لیے آ گئے ہیں دونوں کے چاتے نیوم پوم کے فوٹو کو دیکھ کر ہستا ہے دونج کے بعد نیوم سانسک اور اس کی بیٹی کو اپنی کار سے اس کے گھر ٹروپ کرتا ہے سونگ اسے بولتی ہے میں نے سنا تھا تم پین اور پوزے پوم کے بارے میں بات کر رہے تھے میں تمہیں بون کرنا چاہتی ہوں وہ لڑکی صحیح نہیں ہے اپنی بیوٹی کا استعمال کر کر امیر لڑکوں کو فاستی ہے تاکہ ان کا استعمال کر سکے اس لئے تم اس سے بچ کر نینا نیوم بولتا چنتا مت کروں میں کسی لڑکی کی بھاری سندھتا کو دیکھ کر اسے پیار نہیں کروں گا انر بیوٹی میرے لئے میٹر کرتی ہے یہ سن کر سونگ خوش ہو جاتی ہے اسے لگ رہا تھا نیوم گا پوم کے پیار کے چکل میں نہیں پڑے گا ہاتھ کو پوم دوے پاؤ گھر میں آتی ہے سب سے پہلے کنفرم کرتی ہے نیوم گھر سے چلا گیا ہے یہ کنفرم کرنے کے بعد اپنے روم میں آتی ہے اور اپنی فوٹو کو دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر نیوم نہیں لکھا ہوتا ہے تم اس سے زیادہ سمیں تک چھپ نہیں پاؤ گی یہ دیکھ کر نیوم گا اس پر بہت زیادہ خصہ آتا ہے نیوم گا اپنے سکول فرینڈ نیٹ کا لیٹر ملتا ہے نیٹ نے لیٹر میں لکھا ہوتا ہے میری تب ہے ٹھیک نہیں ہے اس لئے تم سے ملنے نہیں آ پایا اور نیوم گا اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے نیکسین میں نیٹ کی موم اس کے گھر میں پوم کی جو بھی فوٹوز ہوتی ہے ساری فیک رہی ہوتی ہے کیونکہ پوم ایک بار بھی اس کے بیٹے نیٹ کا حال چال پوچھنے نہیں آئی جبکہ وہ کتہ بیمار ہے پوم نیٹ کی بہن نی کی دوست ہوتی ہے اس لئے اس کا اس گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا پر آج کل وہ ان کی گھر نہیں آتی نیٹ پوم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کی موم اسے بولتی ہے تم اس لڑکے کو اپنے دل سے نکال دو میں تمہارے لئے ایک اچھی لڑکے دون دوں گی ویسے بھی اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے پر آتا ہے پر اس کی موم اسے بتاتی ہے وہ ڈوکٹر کے پاس گیا ہے نیٹ کی طبیت اتنی خراب کیسے ہو گئی نیٹ کی موم بولتی ہے طبیت تو اس کی ٹھیک ہو جائے گی دوائیوں سے پر جو دل کا روک اسے لگا ہے اس کا علاج کیسے کرو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا نیٹ پوچھتا وہ لڑکی کون ہے موم بتاتی ہے وہ پینی کی دوست ہے پہلے وہ یہاں آتی شاہ دی تھی پر جب سے میرا بیٹا بیمار ہوا ہے اس نے یہاں بند کر دیا ہے جسے اس وجہ سے میرا بیٹا اور بھی زیادہ سک گیا ہے اس کے گم میں وہ لڑکی بہت سندر ہے اور امیر لڑکوں کو اپنے چاند میں فسا لیتی ہے بھار آ کر نیونگ کو پوم کے چلی ہوئی فوٹو بھی دیکھتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے اس کا دوست اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہے وہ پوم ہے دوسری اور پوم یونگ کو پڑا رہی ہوتی ہے تب ہی چائی وہاں آ جاتا ہے اور پوم کو اس کا ہنکی واپس لٹاتا ہے چائی اسے کھانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے میرا بھائی نیونگ بھی آج یہاں آنے والا ہے نیونگ کا سام سن کر پوم کی شکل اتر جاتی ہے چائی بتاتا ہے وہ میرے ریلیٹیف کا بیٹا ہے پوم بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیونگ چائی سے ملنے وہاں آ جاتا ہے چائی نیونگ کے سامنے پوم کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے وہ کافی کیوٹ ہے اور سندر بھی ہے نیونگ اسے فوٹو دکھا کر پوچھتا ہے کیا وہ لڑکی یہ ہے چائی بولتا ہے ہاں یہی یونگ کی ٹیچر ہے یہ سب سننے کے بعد نیونگ کو لگتا ہے ان کے بارے میں جو باقی لوگ بول رہے تھے وہ ایک دم سچ ہے چائی پوچھتا ہے لیکن یہ فوٹو تمہارے پاس کیسے آئی نیونگ بولتا ہے یہ میرے انکل سکھ کے یہاں رہتی ہے اور اس کے فوٹو مجھے اپنے فرین کے گھر سے ملی ہے جو اسے اچھے سے جانتا ہے چائی بولتا ہے سچ میں یہ دنیا بہت چھوٹی ہے کیونگ بولتا ہے اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اس کے بعد نیونگ اپنے گھر پر ہوتا ہے اور اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پوہم اسے اووائٹ کیوں کر رہی ہے جبکہ اتنے سارے لڑکوں کو تو وہ اٹینکشن دے رہی ہے نیکس موننگ نیونگ پوہم کے گھر ہی پہنچ جاتا ہے میرے اسے بتا آتی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے بیزی ہوں مل نہیں پاؤں گی بیڈنیوں کو آگر بتا دیتی ہے پوہم اسے ملنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ بیزی ہے نیونگ غصے میں سیدھا گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور پوہم کو آگر بولتا ہے تم بھار ملنے کیوں نہیں آئی پوہم پوچھتی ہے تم اندر کیسے آئے نیونگ بولتا ہے یہ میری انکل کا گھر ہے یہاں میں جم مرشی آ سکتا ہوں مجھے اس انسان کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں جو اس گھر کا اور نہیں ہے یعنی تم ہم بولتا ہے اندر آ گئے ہو تو سب سے پہلے تمہیں مجھے کرنا چاہیے تھا کیا تمہیں پاس مینرز نہیں ہے پوہم بولتا ہے کون سے مینرز کی بات کر رہی ہو پہلے تم خود مجھ سے ملنے بھار نہیں آئی مجھے ہی اندر آنا پڑا اور پھر مجھے ہی بھول رہی ہو اور نیونگ پوچھتا ہے تمہیں مجھ سے اتنا در کیوں لگتا ہے چون مجھ سے دور بھاگتی رہتی ہو ہم بولتا ہے میں بھاگ نہیں رہی ہوں بلکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی یعنی بولتا ہے پر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم مجھ سے اس لئے بھاگ رہی ہو کیونکہ میں تمہارا سچ پر کرلوں گا ہم بولتا ہے میرے پاس فالتو سمجھ نہیں تمہارے بیکار کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تمہارے پاس پانچ منٹ ہے جو بات کہنے آئے تھے وہ بولو یعنی بولتا ہے تم اس دن مجھ سے ریونش لینا چاہتی تھی میں نے بشور میں تمہیں جو پریشان کیا ہے اس کا اسی لئے میرے ساتھ تم نے اس دن دانس کانے سے منہ کر دیا تھا پر یہ کافی پچکانہ ہرکتے ہیں یہ بچے کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں پون بولتا ہے کیا وہ پچکانہ نہیں تھا جب تم مجھے جبردستی واپس لے جا رہے تھے میونگ بولتا ہے دس سال میں تم فیٹی سے سلم تو ہو گئی ہو پر پہلے جیسی یہ ایرو گینٹ ہو تم سوچ رہی ہوگی تم بول ساتھ بیوٹی فول ہو پر اندر سے تم بلکل بھی سندر نہیں ہو پون بولتی ہے پانچ نٹ ختم ہو گئے اب یہاں سے دفع ہو جاؤ میونگ اسے روک کر بولتا ہے آپ سے دوبارہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا ایور میرے آس پاس سے بھی گزرنا مت تب یہ پون کے دونوں گزن بھی گھر واپس آ جاتے ہیں میڈ انہیں دھنراتے ہوئے بتاتی ہے وہ دونوں حپس میں لڑ رہے ہیں دونوں گزن ڈر جاتے ہیں کئے دونوں ایک گزن کو ماری نہ ڈالے اور فٹا فٹ اندر آتے ہیں نیکسین میں نیونگ پو کو بتاتا ہے تمہاری بہن ایک نمبر کی مینر سلیس ہے مینر سے بات کرنے کے لیے دھار بھلایا پر وہ آئی نہیں اور اوپر سے مجھے ہی سنا رہی تھی پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے بھلے ہی وہ دس گنا سندر ہو گئی ہے اور حرکتیں اس کے ایک دم بچوں جیسی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا باقی لڑکوں کو وہ اتنی اچھی کیوں لگتی ہے تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کا بھیے ویعت اور ٹولڈرٹ کرنے لائق بھی نہیں ہے پوری دنیا میں لڑکیوں کا کار بھی پڑ جائے گا تو میں کبھی اس لڑکی کے پیار میں نہیں پڑوں گا توسے اور پوم بھی پیان کو بولتی ہے چائے وہ کتنا بھی ہینسم کیوں نہ ہو یا پھر جنت کا خور کیوں نہ ہو پر میں کبھی اس کے پیار میں نہیں پڑوں گی کار میں پڑنا تو دور کی بات ہے میں اس کے شکل بھی نہیں دیکھوں گی اس کے بعد دونوں کزن پریشان ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں دونوں کو سمجھ نہیں آتا ایسے ہی کتنے بلے کی طرح لڑتے رہیں گے تو دونوں کی باتیں آگے کیسے بڑھے گی اس سے دونوں کو ملوانی کے لیے خود سوچتے ہیں اس کے بعد نٹ کی مومیوں کی گھر آتی ہے اور اسے بولتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا اس لڑکی کو بھول جائے پر وہ بھولتا ہی نہیں میں چاہتی ہو تم گھر آ کر اسے سمجھاؤ شاید وہ تمہاری بات مان جائے پھر آ کر نٹ کی مومی یہ بات اسے بتا دیتی ہے کل تم سے تمہارا دوست ملے آئے گا یہ سنکر نٹ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے نٹ کی موم نی کو بولتی ہے تم بھی گل گھر پر رہنا میں چاہتی ہو نیونگ تم پر دھیان دے تاکہ تم اس کے ساتھ سیٹ ہو جاؤ کیونکہ وہ ریچ اور ہینسم ہے یعنی تمہارے لئے ایک پفٹ لڑکا ہے یہ سنکر نی بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پھوم کے کزن پھوم کو پسند کرتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نیکس جن نیونگ نٹ کے گھر آ کر اسے سمجھاتا ہے تمہیں اس لڑکی کو بھول جانا چاہیے میں اس لڑکی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں وہ بلکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہے نٹ بولتا ہے تمہیں ایسا اس لیے بول رہے ہو کیونکہ تم اسے اچھے سے جانتے نہیں ہو اگر تم اسے جانتے تو ابھی تک تم اس کے پیار میں پڑ چکے ہوتے نیونگ کو سمجھ نہیں آتا پوم نے اس کے دوست پر آخر کار ایسا کونسا جہاں تو کر دیا ہے جو اس کا دوست اس کے پیار میں بابرا ہو گیا ہے نیکس سے پونی سے ملنے اس کے سکول آ جاتا ہے جہاں وہ بچوں کو پڑھا آتی ہے پون سے اپنے ڈار کے بڑے پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے پارٹی نیکس فرائیڈی ہوتی ہے ساتھ ہی پون سے بولتا ہے میں تمہیں اس دن اپنے پیرن سے ملوانا چاہتا ہوں یہ گھبرات ہوئے پارٹی میں آنے کے لئے ہم بول دیتی ہے دوسے اور پوم ینگ کو پڑھا کر جا رہی ہوتی ہے چاہے اسے بولتا ہے میں تمہیں کھانا کھلانے کے لئے بھار لے جانا چاہتا ہوں لاس تائم بھی تم بھاگ گئی تھی ہم اس بار منع نہیں کر پاتی دونوں ایک رسٹوں میں پہنچ جاتے ہیں وہاں نیوم گی سوم کے ساتھ پہلے سے ہی لنچ کر رہا ہوتا ہے دونوں ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں نیوم تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اپسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سوم آگ میں گھیر ڈالنے لگ جاتی ہے میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا وہ لڑکی کافی چلاک ہے نیکسین میں سیسو گھر پر آ کر پوم کو بہت زیادہ ڈاڑتی ہے تم نے میری بیٹی کو رسٹورنٹ میں دیکھا تھا تو اسے گریٹ کیوں نہیں کیا کیا تمہیں تہذیب نہیں ہے کیا پھر تم بھول گئی ہو ہمارے احسانوں کی وجہ سے تم پڑھ رہی ہو پوم بولتی ہے پہلی بات یہ میں نے اسے دیکھا نہیں دوسری بات یہ ہے مجھ پر احسان صرف میری انکل اور انٹ کا ہے آپ کا نہیں تو مجھے آپ کی بکواز باتیں سننے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ کر چلے چاہتی ہے سیسو گھر آ کر اپنے بھائی سوک کے پاس آتی ہے پوم کی شکایت کرنے پر وہاں تو سوک ڈائیمنڈ رنگ خرید رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سیسو گھر سے پوچھتے تم نے یہ دو رنگ کیوں خریدی ہے جس کے بعد سیسو گھر آ کر اپنی بیٹی کو بتاتی ہے تمہارے انکل سکھ نے پارٹی کے کیون اور کین کو ڈائیمنڈ کے رنگ دینے والے ہیں یہ سنن کر سونگ بولتی ہے پارٹی کی کیون میں ہی بنوں گی دوسری اور پین پوم کو ایک بہت بڑی اڈریس دیتی ہے پارٹی میں پہننے کے لیے تاکہ کیون وہ ہی بنے یہ سارا پین دونوں کزن کا ہوتا ہے پوم اور نیوں کو ایک دوسری کے قریب لانے کا نیکس دین میں بڑے پارٹی چل رہی ہوتی ہے پوم بہت زیادہ سندھے لگ رہی ہوتی ہے سیسو گھر بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور پوم کو دیکھ کر بولتی ہے کہ یار تو ایسے ہوئی ہو جیسے کہ اس پارٹی کی کیون تم ہی بنوگی شاید تم بھول گئی ہو تم صرف یہاں پر ایک میڈ ہو دونوں اسے سنا کر چلی جاتی ہے پوم کو بہت زیادہ برا لگتا ہے دوسری اور نی بھی پارٹی میں آنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی موم گیٹ پرنی اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے مان نہیں لگتی ہے کیونکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتی ہے نی پو کو پسند کرتی ہے پرنی کی موم ان دونوں کے ریلیشنشپ کے خلاف ہے تب ہی نیٹ بھار آ کر اپنی بہن کو موم سے بچاتا ہے موم بھولتے تم دونوں ایک جیسے ہو تم دونوں نے میری زندگی خراب کر رکھی ہے دونوں میں سے ایک بھی میری باتیں نہیں سنتا موم نی کو ڈاڑ کر گھر کے اندر بھیج دیتی ہے نی اندر آ کر رونے ہی لگ جاتی ہے دوسری اور پو پارٹی میں نی کا انتظار کر کر تھک جاتا ہے اور ٹائم دیکھنے کے بعد سمجھ جاتا ہے شاید وہ اس پارٹی میں آج نہیں آئے گی پارٹی میں چائی پوم سے ڈانس کیلئے پوچھتا ہے پوم نیونگ کو دیکھتی ہے اور چائی کے ساتھ ڈانس کرنے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر نیونگ کو جیلیسی ہوتی ہے اس لئے وہ بھی سونگ کے ساتھ ڈانس کرنے آ جاتا ہے نیونگ سے بولتے دیکھو پوم تو چائی پر سے اپنی نظری بھی نہیں اٹھا رہی ہے نیونگ بولتا ہے مجھے کیا مطلب کسی کو بھی دیکھیں میرے سامنے اتنی سندہ دھلکی کھڑی ہے میں کسی اور کو کیوں دیکھوں سونگ اپنی تعریف سن کر بہت زیادہ پوچھ ہو جاتی ہے دانس کے بعد پو آج کی پارٹی کے کنگ اور کیون کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے کنگ کا خطاب میونگ کو دیا چاہتا ہے اور کیونگ کے لئے پوم کو چنا جاتا ہے یہ دیکھ کر سونگ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے انکل سکھ اور ان کی بائیب دونوں کو رنگ گفت کرتے ہیں سبھی ساتھ میں فوٹو کلک کراتے ہیں اس کے بعد انکل سکھ دونوں کو ساتھ میں فوٹو کلک کرانے کے لئے بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں فوٹوکرافر دونوں کو کلوز آنے کو کہتا ہے پر پوم تو مانتی نہیں نیونگ بول دے تمہیں مجھ سے در لگتا ہے جو اتنے دور ہو کر کھڑی ہو پوم اس کے تھوڑے کلوز آ جاتی ہے لیکن نیونگ اسے کھیچ کر اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے پوم چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے نیونگ بول دے چھنٹا مت کرو میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا اور اسے سمائل کرنے کو کہتا ہے پوم سمائل نہیں کرتی نیونگ بول دے سمائل کرو برنا میں سب ہی کو بتا دوں گا جیسے آج کی پارٹی کی کیون چناؤ گیا ہے بچپن میں وہ کتنی موٹی اور چھوٹی ہوا کرتی تھی پھر سن کر پوم جھوٹی ہسی ہسنے لگ جاتی ہے پارٹی کی بات پوم نیونگ کو کال کرتا ہے پھر کو فون اٹھانے میں دیر لگ جاتی ہے اس لئے پوم فون کٹ کر دیتا ہے اور دونوں اپسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے نیکس سے پین پو کو اپنا گفت کھولنے کو کہتی ہے جو اسے پارٹی میں ملا تھا لیکن اس گفت میں رین کی جنگا نیکٹائی گفت ملتی ہے پین بولتی ہے مجھے لگتا ہے گلتی سے ڈائڈ نے تمہیں نیونگ کا گفت پکڑا دیا ہے دوسرے اور نیونگ کے گفت میں گرز پروش نکلتا ہے اس کے بعد نیونگ کو اسے ملنے ایک ریسٹروم میں آتا ہے پو بولتا ہے تم نے مجھے ملنے کیلئے کیوں بلایا ہے نیونگ بولتا ہے تمہاری اس کیون نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا پو بولتا ہے پو میری نہیں تمہاری کیون ہے پیونگ بولتا ہے ایسے مد بولو اگر وہ آس پاس ہوئی اور اس نے یہ بات سننی تو وہ تمہیں آگ لگا دے گی اور بولتا ہے اسے بتا دینا مجھے گفت ایکسچینج نہیں کرنا جو بھی گفت رنکسوک نے مجھے دیا ہے میں وہی رکھوں گا یہ سن کر پو ہسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے وہ بھی یہی بول رہی تھی تم دونوں کتنے سیم ہو یونگ بولتا ہے اچھی بات ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے پو بولتا ہے کہ ہمارا پلان پھیل نہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ گفت کی اطلابت لی دونوں کزر نے مل کر کی ہوتی ہے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کے پاس لا سکے چاہیے اپنی شوڑی بہن سے پوچھتا ہے تمہاری تیچر کو میں اپنی ریئر لائپ کی کیون بنانا چاہتا ہوں تمہیں کوئی پروبلم تو نہیں ہے یونگ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یعنی ہاں بول دیتی ہے سونگ کی دوست چولی اس کے گھر آتی ہے اور بولتی ہے نیوز پر بھی ایک بڑی خبر چھپی ہے وہ نیوز پڑھ کر انہیں سناتی ہے نیوز میں لکھا ہوتا ہے نیوز میں لکھا ہوتا ہے نیوز اور پومچی نے کل سکھ کی پارٹی میں کیون اور کین کا کتاب ملا تھا اور یہ لائپ میں بھی کپل بنے والے ہیں سونگ اپنی دوست کو بولتی ہے میں یہ نیوز تم سے پہلے پڑھ چکی ہوں اور یہ نیوز ایک دم جھوٹی ہے سیسوگ بولتی ہے ریپورٹر نے پبلی کو مسالہ دینے کے لیے کچھ بھی چھاپ دیا ہے یہ بات سچ نہیں ہے نیکسین میں نیوز پڑھ لی ہوتی ہے نیوز بولتا ہے جو بھی نیوز پیبر میں چھپا ہے وہ غلط ہے پیٹ بولتا دیکھو بھائی مجھے فرق نہیں پڑھتا اگر پھوم تمہیں چوز کرتی ہے کیونکہ میرا پیار تو ویسے بھی ایک طرفہ ہے میں تو اس کے لئے خوشی ہوں گا پھوم بولتا بھائی یہ کیا بات کر رہی ہو وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے اس جنب میں تو ہم کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے اس لئے تم فکر مت کرو مجھے تو چنتہ بسارے اس لڑکے کی ہو رہی ہے جس سے شادی کر کر وہ اس کے زندگی کے جانم بنانے والی ہے مجھے دوسری اور پیان ٹینس کلپ میں ہوتی ہے وہاں اس کی ملاقات چائی سے ہوتی ہے دونوں ملکر ٹینس کھیلتے ہیں پیان کو چائی کی کمپنی کافی پسند آتی ہے چائی کو پتا چلتا اسے کسی کام کی وجہ سے امریکہ جانا ہوگا اس لئے وہ نیونگ کے گھر آ کر اس کے ڈائڈ کو بول میری چھوٹی بھین کو کس سمیہ کے لئے یہاں رکھ لو تب تک میں تھائیلنڈ واپس نہ آ جاؤں نیونگ کے ڈائڈ تورنٹ ہاں بول دیتے ہیں چائی بولتا ہے اسے پڑھانے کے لئے پوم بھی یہاں آیا کرے گی آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نیونگ بولتا ہے ہمیں تو نہیں ہے پر اسے ضرور ہو سکتی ہے اس لئے اسے ایک بار پوچھ لینا چائی پوم کو بتا دیتا ہے اب سے اسے یونگ کو پڑھانے کے لئے نیونگ کے گھر جانا ہوگا اسے سن کر پوم کے تو شکل ہی اتر جاتی ہے نیونگ بول رہا تھا تمہیں پرابلم ہو سکتی ہے پوم بولتے اس کے باتیں مت سنا کرو وہ ایک نمبر کا پاگل ہے نیونگ کو چائی کا فون آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے پوم آ پر پوم بھائی ینگ کو پڑھانے کے لئے مان گئی ہے نیونگ تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اب سے میں اسے چھوڑوں گا نہیں نیونگ اپنی نینی کو بولتا ہے ینگ کے لئے ایک روم تیار کرنے کے لئے پوم بولتا ہے ینگ کے سٹڈی ٹیبل بھاری لگوانا اور آس پاس میرا ٹیبل بھی لگوا دینا تھا کہ میں اس پوم پر نظر رکھ سکوں آخر کار وہ بچے کو پڑھاتی کیسے ہے پانسک اپنے بیٹے سونگ کے ساتھ نیونگ کے گھر آتی ہے اور میر کو بہت ساری تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر نیونگ سے اس بارے میں پوچھتی ہے نیونگ بتاتا ہے چائی کو سمیح کے لئے امریکہ جا رہا ہے پیشے سے ینگ ہمارے گھر رہنے آ رہی ہے اور یہ کہ اگر وہاں سے چلا جاتا ہے تو انہوں ماں بیٹی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اب سے پوم نیونگ کے ہاتھ پاس ہی منٹ رائے گی سٹوم بولتی ہے موم ہمیں اس لڑکی کو مزا چکھانا ہوگا نہیں تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی تو انہوں پوم کی کلاس لگانے اس کے گھر آ جاتے ہیں اور اس پر ہی بلیم لگا دیتے ہیں تم نے ہی چائی کو آئیڈیا دیا ہوگا ینگ کو نیونگ کے گھر بھیجنے کا تاکہ تمہیں نیونگ کو پٹانے کا موقع مل جائے پوم انہیں سمجھاتی ہے میں نے چائی کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں دیا پر تو انہوں کو اس بات پر بلیم نہیں ہوتا اور پوم کو نیچہ دکھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے پوم بہت زیادہ سید ہو جاتی ہے نیکس جے پوم چوئی کو گھڑبائی کرنے اس کے گھر آتی ہے امریکن جانے سے پہلے چائی پوم کو اس کے گھر واپس روپ کرنے آتا ہے نیونگ یہ دیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے اس کے گھر میں آیا ہوتا ہے پوم کے گھر کے اندر آتے ہی پوم بولتا ہے تو اسے گھڑبائی کرنے گئی تھی کیونکہ چائی کے بینہ تمہارا من نہیں لگ پائے گا نیونگ بولتا ہے یہ دیکھنے آیا ہوں تم نے کیا تیاری کر کر رکھی ہے مجھ سے بچنے کے لیے پوم بولتی ہے چائی تم کچھ بھی کر لو کتنا بھی ٹوچے کر لو پر میں کسی بھی قیمت پر یہ جوپ نہیں چھوڑوں چائی امریکہ پہلے نہیں کر جاتا ہے اور اس کی بہن نیونگ کے گھر شپٹ ہو جاتی ہے تو اسے اور پوم کو نیونگ کے گھر جانے کے در سندھ پوری رات نین نہیں آتی نیکس دے پوم ہیمت کر کر نیونگ کے گھر پہنچتی ہے ینگ کو پڑھانے کے لیے نیونگ کے ڈیڈ اسے بولتے ہیں تم اسے گیسٹ آؤس دکھا دو پوم بولتی ہے رہنے دیجئے میں خود ہی چلی جاؤں گی نیونگ بولتا ہے یہ ہمارے تحجیب کے خلاف ہے اور اسے گیسٹ آؤس دکھ لے کر جاتا ہے پوم اس کے پیچھے پیچھے دور ہٹ کر چل رہی ہوتی ہے نیونگ رکھ کر پوچھی لیتا ہے تم اسے دور کیوں بھاگ رہی ہو پوم بولتی ہے مینرز کے کورنگ گیسٹ کو گھر کے انہر کے پیچھے چلنا چاہیے وہی میں کر رہی ہو نیونگ بولتا ہے آئی بڑی مینرز کی بات کرنے والی پتہ نہیں کبھی کبھی تمہاری مینرز کہاں گائب ہو جاتی ہے دونوں گیسٹ آؤس دکھ پہنچ جاتے ہیں پوم یونگ کو پڑھا رہی ہوتی ہے نیونگ بھی پاس میں جا کر چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور پوم پر نظر رکھتا ہے پوم کو اسے دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے یونگ کے ایک کوئیم کا مطلب پوم سے پوچھتی ہے پوم بتاتی ہے اس کا مطلب ہے اگر کسی سے تم نفرت کرتے ہو اور وہ پھر بھی تمہارے آس پاس بھٹکتا ہے ہماری ٹیچر کہاں ہیں یونگ بتاتی ہے وہ تو کچھن میں کھانا کھا رہی ہیں نیونگ بولتا ہے بڑی پاگل ہے تمہیں اکیرا کھانا کھانے کے لئے چھوڑ کر اندر بیٹھ کر کھا رہی ہے تم ویٹ کرو میں تمہاری ٹیچر کو بھار لاتا ہوں ہم کچھن میں لنچ کر رہی ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر سے خود لائی ہوتی ہے میں نے اسے بولتا ہے کھانا لانے کی کیا ضرورت تھی میں تمہارے لئے ہم بنا دیتی تب ان یونگ آکر بولتا ہے اسے ڈر ہے ہم اس کے کھانے میں جھیر ملا کر اسے نہ کھلا دے اس لئے کھانا اپنے گھر سے ہی لائی ہے پھوم بولتی ہے میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے نہیں لائی یونگ بولتا ہے کھانا کھلانے میں بھلا کسی کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے اور بتاتا ہے یونگ تمہارا ویٹ کر رہی ہے جب تک تم نہیں چاہو گی وہ کھانا نہیں کائے گی اس انگر پھوم بولتی ہے یونگ کے لئے بھار چاہ رہی ہوں یہ میں سوچنا تم چاہتے ہو اس لئے یہ کر رہی ہوں بہار آکر پھوم کو یونگ سے پتہ چلتا ہے یونگ نے اسے نہیں بلایا تھا بلکہ نیونگ ہی اسے بھار لے کر آیا تھا یونگ بولتا ہے دیکھا تم نے جو میں چاہتا ہوں وہ کروا ہی لیتا ہوں پھوم کو اسے سے چھیر میں بیٹھ جاتی ہے نیونگ بولتا ہے آرام سے بیٹھو چھیر ٹوٹ جائے گی اور پھر جاتے ہوئے اسے ٹونٹ مارتا ہے ہماری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہے پر سارا کھانا مت کھا لینا ایلے کی طرح فول چھاؤگی یہ سنکر پھوم کا دماغ تو گصے کی ماری فٹ نہیں لگتا ہے پر ایسے تیسے کر کر اپنے گصے کو شانچ کر ہی لیتی ہے پھوم یونگ کو پڑھا رہی ہوتی ہے نیونگ ابھی بھی بیٹھ کر اسے تار رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر پھوم اپنی چیر کی پوزیشن چینج کر لیتی ہے تاکہ نیونگ اسے دیکھنا پائے تھوڑے دے بعد نیونگ دیکھتا ہے پھوم نے تو پوزیشن چینج کر لی ہے لیکن تب ہی سونگ مٹکتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ٹینر کے لیے چلنے کو کہتی ہے نیونگ جانے سے منع کر دیتا ہے سونگ ایموشنری ڈراما کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جس کے بعد بیچارے نیونگ کو اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے اور کار نکالنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے سونگ کی نظر پھوم پر جاتی ہے تو اسے جا کر بولتی ہے میں نیونگ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں تم ینگ کو پڑھانے کے بعد واپس گھر چلی جانا یا روک کر اس کا انتظار مت کرنا یہ کہہ کر سونگ وہاں سے چلی جاتی ہے دونوں ایک ریسٹروں میں بیٹھ کر ڈینر کر رہی ہوتے ہیں سونگ بولتی ہے تو پھر پتا ہے پھوم کے پیچھے کتنے سارے لڑکے پاگل ہیں نیونگ بولتا ہے پر میں نہیں ہوں مجھے وہ کافی ایرو گینٹ لگتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا ایسا اس میں کیا ہے جب بھاکی لڑکے اس کے پیچھے پاگل ہو رکھی ہیں یہ سن کر سونگ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ نیونگ پھوم کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا رات کو نیونگ ینگ سے پوچھتا ہے تو میں اپنی ٹیچر اتنی اچھی کیوں لگتی ہے ینگ بتا آتی ہے کیونکہ وہ کافی سویٹ اور پیوٹی فل ہے ایون میرے بھائی چائی کو بھی وہ بڑی پسند ہے نیونگ بولتا ہے پر مجھے تو وہ کہیں سے بھی سندر نہیں لگتی اور اچھی بھی نہیں ہے ینگ بولتے کیونکہ آپ انہیں اچھے سے جانتے نہیں ہو نیکسے پھوم ینگ کے لئے فروٹس کٹ کر رہی ہوتی ہے ینگ پوچھتی ہے مجھے میرے بھائی کی یاد آ رہی ہے کیا آپ بھی انہیں مس کر رہی ہیں پھوم بچی کا دل رکھنے کے لئے ہاں بول دیتی ہے تب ہی نیونگ آ کر بولتا ہے اس سے یہ بھی پوچھ لے یہ کتنا مس کر رہی ہے اسے گھبرات کے مارے پھوم فروٹس کٹنے کی جنگہ چاک وہ اپنے انگلی پر مان لیتی ہے نیونگ اپنا ہینکی سے اس کا بلڈ روکتا ہے پھوم ایسے کرنے سے منع کرتی ہے نیونگ بولتا ہے کتنا مہنگا رومال میں نے تمہارے لئے خراب کر دیا اور ابھی بھی تم ایٹیٹوٹ دکھا رہی ہو یہ سن کر پھوم چپ ہو جاتی ہے نیونگ اس کے ہاتھ پر میڑی سل لگاتا ہے پھوم کا دھیان اس کے ہاتھ پر لگے نشان پر جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے بچمن میں ایک دن اس نے نیونگ کا ہاتھ کتے کی طرح کٹ لیا تھا یہ نیونگ سے پوچھتی ہے آپ کے ہاتھ پر یہ نشان کیسے آیا نیونگ بولتا ہے بچمن میں ایک پاگر لڑکی نے کٹ لیا تھا اس ٹائم تو میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اگر دوبارہ اس نے ایسا کیا تو میں اس کی ناک ہی اکھار کر رکھ دوں گا پھوم ٹرکی ماری اپنی ناک چیک کرتی ہے صحیح سلامت تو ہے نیونگ بولتا ہے وہ لڑکی کافی ایرو گینٹ ہے اگر تو اس کی ناک پر بیٹھی رہتی ہے پھوم تو اپنی تعریفیں سن کر بہت گھپرا جاتی ہے نیکسٹے پھوم دیکھتی ہے نیونگ کا رومال دھونے کے بعد بھی اس پر سے کھون کا نشان نہیں ہٹا تو ایک شوپ میں سیم رومال خریدنے آتی ہے شوپ کی پر بتاتی ہے یہ فرانس کا رومال ہے اس لئے کافی مہنگا ہوگا اور لکی لی سیم کلر کا لاس پیس ایوی لیبل بھی ہے پھوم اس رومال کا پرائی سن کر بہت شوک ہو جاتی ہے پر خرید لیتی ہے اس درسے کہ وہ میر زیادہ زندگی پر اسے سناتا رہے گا اس کے بعد پھوم ینگ کو پڑھانے صبح جلدی آ جاتی ہے تاکہ نیونگ کے وہاں آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ سکے پھوم چانے سے پہلے ینگ کو رومال دے دیتی ہے اور وہ رومال نیونگ کو دینے کو کہتی ہے ینگ ایسا ہی کرتی ہے نیونگ پوچھتا تمہارے ٹیچر کہاں ہے اس نے مجھے ڈریکٹ لی کیوں نہیں دیا ینگ بتاتی ہے انہوں نے ٹیوشن کا ٹائم چینج کر دیا ہے نیونگ سمجھ جاتا ہے وہ اس سے بھاگ رہی ہے اس لئے رومال کو دیکھنے کے بعد نیونگ پوک کے گھر کال کرتا ہے اور اکیلی پوک ہی فون پک کرتی ہے اور پوچھتی ہے بتاؤ پریشان کرنے کے لئے فون کیوں کیا ہے نیونگ بتاتا میں ابھی تم سے ملنے تمہارے گھر آ رہا ہوں پوک بولتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں نہیں کی نیونگ بولتی ہے کیا ہوا ڈر گئی کیا پوک بولتی ہے مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا آجاؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں سیسوک بھی گھر پر آئی ہوتی ہے اپنے بھائی سوک کو بھڑکا رہی ہوتی ہے پوک کے خلاف سیسوک اسے بولتی ہے تمہیں پوک کو نیونگ کے گھر نہیں جانے دینا چاہیے ماں ایک جوان لڑکا رہتا ہے لوگ ہمارے پریوار کے بارے میں باتیں کریں گے جب انہیں پتا چلے گا پوک ان کے گھر جاتی ہے سوک بولتا ہے لیکن پوک وہاں پڑھانے جاتی ہے یہ سب بکواس باتیں کرنے نہیں پوک کی انٹیپ بولتی ہے میں نے پوک کو بیس سال سے پالا ہے اس کی پروش بہت اچھی کی ہے وہ کبھی ایسی چیزیں نہیں کرے گی جس سے ہمارے گھاندھان کا نام خراب ہو سیسوک بولتی ہے لگتا ہے تمہیں پین سے زیادہ پیار پوک سے ہے اس لئے تمہیں سچ دکھائی نہیں دے رہا ہے سوک اپنی بھین کو بولتا ہے تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا پریوار ہے میں خود دیکھ لوں گا ہمیں کیا کرنا ہے سیسوک بولتی ہے فکر کیسے نہ کروں یہ پریوار میرا بھی ہے نیونگ بھی پوم سے ملنے گھر پہنچ جاتا ہے سیسوک نیونگ کو وہاں دیکھ لیتی ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہے نیونگ اسے رومال واپس کرتا ہے اور بولتا ہے یہ نہیں چاہیے پوم بولتی ہے ایک دم سیم رومال ہے تمہارے رومال جیسا نیونگ بولتا ہے پر یہ رومال میرا نہیں ہے مجھے بس اپنی ہی چیز چاہیے پوم اسے اس کا رومال لاکر دے دیتی ہے اور بولتی ہے اتنی چھوڑی سی بات کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی فون پر ہی بتا دیتے کل واپس کر دیتی نیونگ اور رومال دس من میں فیک دیتا ہے اور بولتا ہے مجھے یہ بھی نہیں چاہیے میں تو تمہیں بس یہاں دیکھنے آئے تھا تم چاہے اپنے چیر کی پوزیشن بدلو یا پھر ٹوشن پڑھانے کا ٹائم اگر جس دن تم مجھے نہیں دکھی تو میں سیدھا تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا تمہیں دیکھنے کے لیے یہ کہہ کا نیونگ وہاں سے چلا جاتا ہے سیسو کی ساری باتیں اپنی بیٹی کو جا کر بتا دیتی ہے اس کی بیٹی بولتی ہے نیونگ کو میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی نائس مورننگ سونگ نیونگ سے ملنے آتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں اسے بولتی ہے پوم پہلے سبھی لڑکوں کو دکھاتی ہے جیسے وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تاکہ وہ ان کا اٹینشن لے سکے اور جیسا ہی مرکا چال میں فج جاتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتی ہے نیونگ بولتا ہے پر میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جسے وہ کھما سکے دوسری اور پوم بار بار گھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے تاکہ نیونگ کی گھر آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ سکے تب ہی نیونگ مار تپک پڑتا ہے اور بولتا ہے مجھ سے بھاگنے کی تیاری چل رہی ہے ینگ بولتی ہے ٹیچر کبھی ایسا نہیں کرتی نیونگ بولتا ہے اچھی بات ہے نہیں کرتی تو اور نیونگ کو گیسٹ روم میں آنے کو کہتا ہے مجھے تم سے کچھ کام ہے نیونگ آنے سے منع کر دیتی ہے مجھے ابھی ینگ کو پڑھانا ہے ینگ بولتی ہے بھائی کے ساتھ چلی جائے مجھے آ کر پڑھا دینا پوم کو اس کی بات ماننے پڑتی ہے اور نیونگ کے ساتھ گیسٹ روم میں آتی ہے وہاں نیٹ آیا ہوتا ہے پوم کو اسے دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے نیونگ دونوں کو اکیلا بات کرنے کے لئے چھوڑ کر بھار چلا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنتا ہے پوم نیٹ سے پوچھتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو نیٹ بتا آتا ہے میں تمہیں مس کر رہا تھا یہ سن کر پوم وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے نیٹ پوچھتا ہے کیا میں تم سے مرنے یہاں رو جا سکتا ہوں پوم صاف منع کر دیتی ہے نیٹ بولتا ہے نیونگ کو اسے کوئی پرابلم نہیں ہے پوم بولتی ہے وہ کون ہوتا ہے کچھ کھانے کے لئے پھیج دیا ہے اور تمہیں مجھے تینکس بولنا چاہیے میں نے تمہیں تمہارے عاشق سے ملوا دیا پوم بولتی ہے میں تینکیو کیوں بولو جبکہ میں اسے ملنا نہیں چاہتی تھی اور جب تمہیں پوری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تو تمہیں دوسروں کے ماملوں میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے یہ کہ اگر پوم وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں میں فلیش بیک میں دکھایا چاہتا ہے جب پوم لازٹ ٹائم نٹ کے گھر گئی تھی تو نٹ کی موم نے اسے بولا تھا یہاں نہیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کبھی اپنے گھر کی بھو نہیں بننے دوں گی اس لئے میرے بیٹے سے دور رہو پوم انہیں سمجھاتی ہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں کیونکہ پوم تو نٹ کو صرف اپنا دوست سمجھتی ہے پر نٹ کی موم کو پوم کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا اس دن کے بعد سے پوم نٹ کے گھر نہیں جاتی اور نہ ہی اس سے ملتی ہے رات کو ینگ کو تیج بخار ہو جاتا ہے نیونگ اسے دوائی کھانے کو کہتا ہے پر ینگ کھانے سے منع کر دیتی ہے مجھے ابھی ٹیچر سے ملنا ہے جس کے بعد نیونگ کے ڈیٹ پوم کو کال کر کر اسے ینگ کی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں اور ابھی کی ابھی ان کے گھر پھولاتے ہیں تھوڑی دیر بعد نیونگ پوم کو لینے اس کے گھر آ جاتا ہے پوم کی انٹ اسے بھولتی ہے میری بیٹی کا دھیان رکھنا نیونگ بولتا ہے اگر یہ مجھے پریشان نہیں کرے گی تو رکھ لوں گا پوم کار میں بیٹھتی ہے نیونگ جان کے دروازہ جوڑ سے بند کرتا ہے پوم در جاتی ہے نیونگ بولتا ہے میری کار کا دروازہ ٹھیک نہیں تھا اس لئے دیجی سے بند کرنا پڑا اور اس کے بعد دونوں ماں سے نکل جاتے ہیں راستے میں نیونگ پوم کو بولتا ہے ویسے تمہیں کسی کی فکر نہیں ہے پر ینگ کے لئے تم آدھی رات کو بھی اس سے ملنے کے لئے تیار ہو گئی پوم بولتا ہے باتیں کرنا بند کرو کار تیز چلاو تاکہ گھر جلدی پہنچ سکے نیونگ تیز سپیر میں کار چلاتا ہے پوم بولتا ہے تھوڑا دھیرے چلاو نیونگ بولتا ہے پہلے ڈیسائیڈ کر لو دھیرے چلاو یا تیز چلاو پانلی ایسے تیسے کر کر دونوں پہنچ جاتے ہیں نیونگ ہنگ کو سمجھا کر دوائی کھلا کر اس سے صلاح دیتی ہے اور اس سے صلاح نہیں کے بعد وہاں سے جانے لگتی ہے نیونگ کے ڈائیڈ اسے بولتے ہیں پوم بولتا ہے پوم بولتا ہے میں خود چلے جاؤں گی نیونگ بولتا ہے اتنی رات کو تمہیں کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی میں تمہیں چھوڑاتا ہوں اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں تمہاری انٹ کو کیا جواب دوں گا پوم کو مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے نیونگ راستے میں جانا ہوگا پوم اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہے تو نیونگ اسے اٹھانے آ جاتا ہے پوم بولتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو میں خود اندر چلتی ہوں اندر بیٹھ کر نیونگ کھانا کھا رہا ہوتا ہے پوم دوسری سائیڈ مو کر کر بیٹھی ہوتی ہے نیونگ بولتا ہے اگر ایسے ہی گردن تھوڑی دیر اور رکھو گی تو ٹیڑی ہی ہو جائے گی یہ سن کر پوم اس سے لڑنے لگ جاتی ہے نیونگ بولتا ہے مجھے کچھ کام ہے تو میں نہیں جا پاؤں گا جس کے بعد نیونگ کے ڈائیڈ پوم سے پوچھتے ہیں جانے کے لیے پوم پوچھتی ہے کون کون جا رہا ہے ڈائیڈ بتاتے ہیں میں اور ینگ نیونگ نہیں جایا پائے گا کیونکہ اسے کچھ کام ہے یہ سن کر پوم ترنچانے کے لیے ہاں بول دیتی ہے پوم کے ہاں بولتے ہی نیونگ بولتے ہیں میں بھی جاؤں گا پوم کو گصہ آجاتا ہے اب تو وہ نا بھی نہیں بول سکتی تھی نیونگ کے ڈائیڈ اسے بھولتے ہیں پوم کو کچھ کپڑے دلانے کے لیے پر پوم منا کر دیتی ہے ڈائیڈ بولتے ہیں میری طرف سے گفت سمجھ کر رکھ لو دونوں ایک شوپ پر جاتے ہیں نیونگ اسے بہت سارے کپڑے دلا دیتا ہے پوم منا کرتی ہے مجھے نہیں چاہیے لیکن میں تمہیں دینہ چاہتا ہوں پیچھے سے سی سوک اپنی بیٹی کے ساتھ نیونگ کے گھر پہنچ جاتی ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ کل رات پوم نیونگ کے ساتھ کیا کر رہی تھی نیونگ کے ڈائیڈ سے انہیں وجہ پتا چل جاتی ہے ینگ کی تبیت خراب ہو گئی تھی اس لئے پوم کو یہاں نہ پڑا ساتھ ہی ڈائیڈ انہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ ویکیشن کے لیے بھار جا رہے ہیں اور پوم بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے یہ سن کر دونوں ماں بیٹی چل جاتے ہیں نیونگ پوم کو اس کے گھر ٹروپ کٹنے آتا ہے دونوں ماں بیٹی وہاں پہلے سے کھڑی ہوتی ہے سونگ پوم کو نیونگ کے سامنے نیچہ دکھانے لگ جاتی ہے تو پوم بھی اسے دکھانے کے لیے نیونگ کو بولتی ہے تم نے چونک کپڑی مجھے دلائیں اس کے لیے دینکیو اور یہ کپڑی میرے لیے خاص ہے کیونکہ تم نے خود میرے لیے چوز کیے ہیں یہ کہہ کر اندر چلی جاتی ہے سونگ بھی غصے میں اس کے پیچھے آتی ہے اور بولتی ہے دیکھو میرے نیونگ سے دو رہو وہ اپنے لائف پارٹنر کے لیے میرے جیسے ریل ڈائمن کو چوز کرے گا یعنی مجھے تم جیسی فیک لڑکی کو نہیں اور اس کے ہاتھ سے سارا سمان گرا دیتی ہے بھار اس کی موم سی سوک نیونگ کو اپنی باتوں میں الجھا لیتی ہے جس وجہ سے نیونگ سی سوک اور سونگ کو بھی ویکیشن کے لیے اپنے ساتھ انوائٹ کر لیتا ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے سونگ بھار آتی ہے سی سوک بولتی کام ہو گیا نیونگ ویکیشن کے لیے پوم کو پک کرنے آتا ہے پی این بولتی ہے میری بہین کا دھیان رکھنا نیونگ بولتا ہے چنتا مت کرو بہت اچھے سے دھیان رکھوں گا پوم گزے سے کار کی بیک سیر پر جا کر پیٹ جاتی ہے نیونگ بولتا ہے اوئے میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں آگے آ کر بیٹھو نہیں تو خود چلی جانا میں تمہیں لے کر نہیں چاہوں گا یہ سن کر پوم فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ سی سوک اور اس کی بیٹی کو پک کرنے آتے ہیں دونوں پوم کو کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہیں سی سوک پوم کو بولتی ہے ہمارے بیک اٹھا کر ٹھیکی میں رک دو بیسے بھی تم کچھ تو کرتی نہیں ہو یہ کہہ کر دونوں کار میں پیٹ جاتی ہیں سونگ پہلے ہی فرنٹ سیٹ پر کبجہ کر لیتی ہے پوم سمان رکھتی ہے اور اسے بیک سیٹ پر بیٹھتا پڑتا ہے راستے میں سونگ نیونگ سے چپکنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی نیونگ دیکھتا ہے پھر پوم تو اس پر دھیان بھی نہیں دے رہی ہے تینوں گیسٹ آوس میں پہنچتے ہیں سیسوک پوم کو سمان ان کے روم میں پوچھانے کو بھی کہتی ہے اور اس کی بیٹی سونگ نیونگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جاتی ہے نیونگ کے ڈیک دیکھتے ہیں پوم کے لئے سمان اٹھا رہی ہے تو نیونگ کو اس کی ہیلپ کرنے کے لئے پھیجتے ہیں تب ہی پوم کی ملاقات وہاں پرا سونگ سے ہوتی ہے جو اس کی بیس فرنٹ پینی کا پور فرنٹ ہے پرا سنگ ینگ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ وہاں آیا ہوتا ہے پرا سنگ اس کی سمان اٹھانے میں ہیلپ کرتا ہے تب ہی نیونگ وہاں آ جاتا ہے اور بولتا ہے میں تو بھول گیا تھا تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیچھے تو بہت سے لڑکے ہیں تو تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں نیونگ اسے سنا کر چلا جاتا ہے رات میں پوم نے سب کے لئے ڈینر بنایا ہوتا ہے جسوک جان کر بولتی ہے کھانا پکا نہیں ہے اور پوم کو دوبارے بنانے کو کہتی ہے پوم دوبارے بنانے چلی جاتی ہے پرا سنگ بھی اس کے پیچھے اس کی ہیلپ کرانے آتا ہے پیچھے سے سونگ نیونگ کو بھڑکاتی ہے دیکھ رہے ہو تم کچھ گھنٹے پہلے ہی پوم دکٹر سے ملی ہے اور کیسے اس بیچارے کو اپنی چام میں تیوانہ بنا رکھا ہے نیونگ بھی ان سب باتوں پر بلیف کر لیتا ہے نیکس نیونگ پوم سے آ کر پوچھتا ہے کیا کچھ گھنٹوں کے لئے میں ڈاکٹر کو اپنے ساتھ گولف کھیلنے کے لئے لے جا سکتا ہوں پوم بولتی ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو نیونگ پولتا ہے کہیں تم اس کے بنا اکیلی بھوڑ نہ جاؤ پوم بولتی ہے مجھے کیا مطلب تم ڈاکٹر کو کہیں بھی لے کر جاؤ وہ میری جاگر تھوڑی ہے نیونگ جانے سے پہلے اسے بولتا ہے اگر تمہارا ڈاکٹر کے بنا من نہیں لگے تو بیچ پر چلی جانا ماں تمہیں اور بھی لڑکے مل جائیں گے من بھیلانے کے لئے یہ سنکر پوم کو بہت خصہ آتا ہے جب دیکھو سنا کر چلا جاتا ہے تھوڑے دیرے بعد پو اور پین بھی وہاں آ جاتے ہیں پو پین کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے دونوں بیچ میں جاتے ہیں اور پانی سے کھیل رہے ہوتے ہیں بھائی دوسری اور گولف کھیلا جا رہا ہوتا ہے گولف کھیلنے کے بعد نیونگ پراہ سنگ سے پوچھتا ہے تم پوم کی کافی کلوز ہو پراہ سنگ بولتا ہاں کیونکہ وہ کافی اچھی ہے نیونگ بولتا دیکھو اس لڑکی سے دھو رہو اس کے پیشے آلرہی بہت سارے لڑکے ہیں میں تو بس تمہاری بھلائی کے لئے بول رہا ہوں پراہ سنگ کو سمجھ نہیں آتا یہ ایسے کیوں بول کر چلا گیا اس کے بعد سب بھی واپس گیسٹ آؤس آ جاتے ہیں پوموں سے دیکھ لیتی ہے اور ترنت روم کی طرف بھاگنے لگتی ہے پوم کے پیشے پین بھی بھاگتی ہے لیکن روم کے بھاری پوم نیونگ سے ٹھک رہا جاتی ہے اور اس کا تاول نیشے گر جاتا ہے نیونگ اسے تاول اٹھا کر دیتا ہے وہ فٹا فٹ سے جانے لگتی ہے نیونگ بولتا ہے اوئے تھینکیو نہیں بول کر جاؤگی کیا پوم تھینکیو بول دیتی ہے نیونگ بولتا ہے سوری بھی بولو تم نے میرے کپڑے گھیلے کیے ہیں وہ فٹا فٹ سوری بول کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیونگ سمائل کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ایونگ میں سب ہی ایک ریسٹورنٹ میں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں سب ہی وہاں ہوسٹ میوزیکل چھیرز کی گیم اناؤنس کرتا ہے سب ہی لوگ اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں لاز روم نے پوم چیتنے کی چکر میں نیونگ پر بیٹھ جاتی ہے سونگ کو یہ دیکھ کر خصہ آتا ہے وہ مٹنے لگتی ہے نیونگ اسے اٹھنے نہیں دیتا اور بولتا ہے جب تک ریسٹ اناؤنس نہیں ہو جائے گا تمہیں ایسے ہی بیٹھے رہنا ہوگا پوسٹ اناؤنس کرتا ہے سونگ یہ گیم چیت چکی ہے لیکن سونگ کو جیتنے کے بعد بھی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی پوم نیونگ کو بولتی ہے اب تو ریسٹ اناؤنس ہو گیا مجھے جانے دو نیونگ بولتا ریسٹ کی کسے پروا تھی میں تو تمہیں اپنی لیپ پر پٹھانا چاہتا تھا چو میں نے کروا لیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پوم کو بہت ہی غصہ آتا ہے اس نے تو حد مچا رکھی ہے نیکسٹ ہے پین پوم کو پیچھ پر چھننے کو کہتی ہے پوم نیونگ کو وہاں دیکھ کر جانے سے منا کر دیتی ہے تو پین نیونگ کو بولتی ہے تم میرے ساتھ چلو نیونگ بولتا ہے مجھے اپنے دوست سے ملنے جانا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پوم دیکھتی ہے نیونگ تو گھر پر رہنے والا نہیں اس لئے پین کو بولتی ہے میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں یہ ساری باتیں نیونگ نے سن لی ہوتی ہے یعنی اس کا دوستوں کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہوتا پین اور پوم ینگ کے ساتھ بیچ میں بول کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اچانک سے نیونگ بھی وہاں جاتا ہے وہ مجھے دیکھ کر دھر جاتی ہے اور پین کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے پین بولتی ہے تم تو گھر پر نہیں تھے نا نیونگ بولتا ہے میری کار اچانک سے خراب ہو گئی اس نے جا نہیں پایا اور بول کے ساتھ ساتھ میں کھیلنے کو بولتا ہے پین بولتی ہے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے پر اس کا پتہ نہیں نیونگ بولتا ہے جسے ہارنے سے ڈر لگتا ہے وہ نہیں کھیلے گا یہ سن کر پوم بھی ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے مان جاتی ہے اس کے بعد سب ہی بول سے پانی میں کھیل رہے ہوتے ہیں پین تو ہار کر پہلے ہی بھار آ جاتی ہے پوم اور نیونگ ایک دوسرے سے جتنے کے چکر میں پانی میں کافی آگے چلے جاتے ہیں پوم تو ڈو بھی جاتی ہے نیونگ اسے بھار نکال کر لاتا ہے اور اسے سی پی آر دیتا ہے یہ کرتے سمیں نیونگ کو دیکھ لیتی ہیں اور گصے سے پاگل ہو جاتی ہیں نیونگ کی ساتھ سے چلنے لگ جاتی ہیں تھوڑے دیر بعد نیونگ کو ہوش بھی آ جاتا ہے پین اور پوہو سے بتاتے ہیں تمہاری جان نیونگ نے بچائی ہے آج وہ نہیں ہوتا تو تم جندہ نہیں ہوتی یہ سن کر پوم کو جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا ہر وقت اسے پریشان کرنے والے کو کیسے آج اس پر اتنا ترس آ گیا تھوڑے دیر بعد نیونگ اس کے لیے پورش بھی لاتا ہے یہ دیکھ کر تو پوم کو یقین ہو جاتا ہے ضرور کچھ کر پر چل رہی ہے پوم اسے تینکیو بولتی ہے اس کی جان بچانے کے لیے نیونگ بولتا تینکیو دینے کی ضرورت نہیں تم مجھے اورڑی ریپی کر چکی ہو پوم پوچھتی ہے وہ کیسے تب ہی سونگ وہاں آ جاتی ہے اور نیونگ کو بھانا بنا کر وہاں سے پھیس دیتی ہے سوڑ پوم کو بولتی ہے تم تو بڑی بھی شرم لڑکی ہو دوبنے کا جھوٹا ناتا کیا تاکہ نیونگ تمہیں سی پی آر کے بہانے کس کرے پومی سنکر شوک ہو جاتی ہے کہ نیونگ نے اسے کس کیا ہے سوڑ پولتی ہے لاس ٹائم وون کر رہی ہو اس سے دور رہو تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا اس کے بعد پوم کو رات بھر نین نہیں آتی اس کا خیال اسے بار بار آتا ہے تو اسی اور نیونگ کا بھی یہ ہی حال ہوتا ہے اس کے بعد سب ہی ٹرپ سے واپس آ جاتے ہیں پوم کی دوست پینی اسے اپنی شادی کا کار دیتی ہے دوسی اور نیونگ کے ڈیڈ بھی اسے ڈوکٹر کی شادی کا کار دیتے ہیں یعنی پراسنگ کی اور بولتے تمہیں شادی میں چانا ہوگا شادی کا کار دیکھ کر نیونگ کو لگتا ہے پوم کو اس بارے میں نہیں پتا اس کے پیچھے پاگل آشک کسی اور سے شادی کرنے والا ہے نیونگ شادی میں پہنچتا ہے بھار اسے پوم بھی مل جاتی ہے یعنی بولتا ہے کہ کیا ہوا تم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اپنے پیچھے پاگل آشک کو کسی اور سے شادی کرتا ہوا دیکھ کر پوم بولتا ہے کیا پاگل ہو گئے اور تم میں دھوکی کیوں گے میں تو خوش ہو اس کی شادی ہو رہی ہے یعنی بولتا ہے خوش ہو تو میرے ساتھ اندر چلو اور اسے شادی کے لئے کونگ ریچولیٹ بولو پوم جانے سے منا کرتی ہے نیونگ اسے کھیج کر دھولا دھولن کے پاس لہاتا ہے اور نیونگ پوم کا انٹروڈکشن ان سے کراتا ہے اس سن کر پینی ہسنے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے یہ تو میری بیس فرنڈ ہے اسے تو پہلے سے پتا ہے میں پراسنگ کو ڈیٹ کر رہی تھی ایون میں نے پراسنگ کو اس سے ملوایا بھی تھا اس اب سن کر نیونگ تو ایمبرس ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے یعنی پراسنگ پوم کا عاشق نہیں ہے پوم بھی نیونگ پر ہسنے لگ جاتی ہے شادی کے بعد پراسنگ اور پینی پوم کو جبردستی نیونگ کے ساتھ پھیج دیتے ہیں گھر چھوڑنے کے لئے راستے میں نیونگ پوچھتا ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پراسنگ تمہاری دوست کا بورفرن ہے پوم بولتی ہے تم نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں نیونگ پھولتا ہے چھوٹ مت بولو تم نے جان کر نہیں بتایا تاکہ تمہیں موکہ مل سکے میرا مزاق بنانے کا باتیں کرتے ہوئے دونوں پوم کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں نیونگ بولتا چاہے کتنے بھی لڑکے تمہیں پانا چاہتے ہو پر تمہارا کس تو وہ لڑی میں لے چکا ہوں پوم بولتا ہے وہ کس نہیں تھا اس سمجھ میں بھیوش تھی نیونگ بولتا ہے میں نے تمہیں بچایا ہے اب تم میری ہو پوم بولتا ہے میں کسی کی نہیں ہوں بچایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے اونر ہو گئے یہ سنکر نیونگ جبردستی اسے کس کر دیتا ہے پوم اسے چاہتا مارتی ہے اور روت ہوئے اندر چلی جاتی ہے نیکسٹ نیونگ کو پتہ چلتا ہے آج پوم یہ ان کو پڑھانے کے لیے نہیں آئی تو سیدھا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا ہوا آج پڑھانے کیوں نہیں آئی پوم بتا آتی ہے میری تبیت ٹھیک نہیں تھی نیونگ بولتا ہے تبیت خراب تھی یا پھر کل رات والے کس کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہو کہیں تم پریننٹ تو نہیں ہوگے اس کس کی وجہ سے پوم بولتا ہے یہ کیا بھگواس کرے جا رہے ہو نیونگ بولتا ہے حرکت ہے تم ایسی یہ کر رہی ہو جیسے میں نے پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہو نیونگ کی بھگواس سنکر پومہ سے جانے لگتی ہے نیونگ بولتا ہے میں ریسپونسی بیٹی لینے کے لیے تیار ہوں اس کس کی تم سے شادی کر کے کیونکہ میں ویسا انسان نہیں جو لڑکیوں کا فائدہ اٹھاؤں پوم بولتی ہے کل والی بات کو میں ایک پورا سپنا سمجھ کر بھول جاؤں گی پر ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی اسے میں نفرت کرتی ہوں پر ہم بولتا ہے شادی تو تمہیں کرنی ہوگی وہ بھی مجھ سے اور میں تم سے شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں بلکہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں چیتنا چاہتا ہوں نیونگ سنگ نٹ کی گھر آتی ہے سنگ پوم کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے اس لیے نیٹ کو ایسا کرنی کے لیے کہہ رہی ہے نیٹ بھی پوم سے ملنے اس کے گھر چلا چاہتا ہے اور اسے ڈریکٹ لی اپنی پیار کا اظہار کر دیتا ہے پوم طورت ریجیکٹ کر دیتی ہے نیٹ پوچھتا ہے کیا تم کسی اور سے پیار کرتی ہو پوم جھوٹ بول دیتی ہے ہاں میں کسی اور سے پیار کرتی ہو اور اس سے ہی شادی کروں گی نیٹ بولتا ہے کیا وہ چاہی ہے پوم کوئی جواب نہیں دیتی تو نیٹ یہی سمجھ لیتا ہے اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باہر آتا ہے اس کی ملاقات نیونگ سے ہو جاتی ہے نیونگ اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا نیٹ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور وہاں سے چلا چاہتا ہے نیونگ پوم سے پوچھتا ہے تم اتنی پدھر دل کیسے ہو سکتی ہو جو میرے فرینڈ کا دل توڑ دیا موم بولتی ہے میں اس سے پیار نہیں کرتی تو اس کے پروپوزل کو ہاں کیسے بول سکتی تھی میں ان کو پوم پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور اسے بولتا ہے تم سے تو شادی میں ہی کروں گا تب ہی تمہاری اکل ٹکانے پر آئے گی نیٹ کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے ڈوکٹر اس کی فیملی کو بتاتا ہے اسے دوائی ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک وہ خود کو منٹری ٹورچر کرتا رہے گا نیٹ کی موم اور اس کی بہن نے اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نیٹ کو اپنے بھائی کے روم یعنی نیٹ کے روم میں اس کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے نیٹ گھر چھوڑ کر راچہ والے گھر میں چلا گیا ہے کیونکہ وہ پوم کو بلا نہیں پا رہا ہے نیو وہ لیٹر نیون کو جا کر دکھا دیتی ہے نیون کو پوم پر بہت زیادہ قصہ آتا ہے اسے لگتا ہے اس کے دوست کی حالت کی ذمہ دار وہی ہے اس کے بعد نہیں اپنی موم کو بول کر نیٹ کے پاس راچہ والے گھر میں چلی جاتی ہے وہاں پہنچ کر وہ دیکھتی ہے اس کے بھائی کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے اپنے بھائی کو بولتی ہے نیون نے کہا ہے وہ پوم کو یہاں لے کر آئے گا تم سے ملانے کے لیے نیٹ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن اس کے خراب حالت کو دیکھ کر پوم ڈرائیور کو بولتی ہے نیٹ کو ہسپٹل ایرمیٹ کرنے کو دوسریں اور پوم اپنی دوست پہنی کے ساتھ پوم بھی دیکھ کر سیر محول سے بھار آتی ہے تب ہی نیونگ وہاں آ جاتا ہے پوم اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے نیونگ پوم کی دوست کو بولتا ہے اسے گھر میں چھوڑ دوں گا اور پوم کو اپنی ساتھ کار میں لے جاتا ہے لیکن پوم دیکھتی ہے اسے ستھی کے پھار کے راستے سے لے جا رہا ہے اور پوچھتی ہے تم کہاں لے کر چا رہے ہو نیونگ اسے کچھ نہیں بتاتا اور اسے چپ چپ بیٹھے رہنے کو کہتا ہے پوم بولتے ہیں تم مجھے ایسے کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے لیکن نیوم نہیں مانتا اور اسے دھمکی دیتا ہے اگر نہیں مانی تو تمہیں کیس کر دوں گا یہ سن کر پوم چپ چپ بیٹھ جاتی ہے راستے میں چانک سے کار میں گیس گتم ہو جاتی ہے یعنی کار رک جاتی ہے نیوم بولتا ہے میں کار کو دھکا مارتا ہوں اور تم سٹیلنگ کو سنبھالو پوم بولتا ہے میں تمہاری ہیلپ کیوں کرو تم تو مجھے جبردستی ہیان لائے تھے نا تو خود ہی سب سنبھالو نیوم کار سے نکل کر بولتا ہے چلو پھر کار کو دھکا مارو پوم بولتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی لڑکی کو کار کو دھکا مارنے کے لئے بول رہے ہو یوم بولتا ہے تو پھر تم سٹیلنگ سنبھالو پوم بولتا ہے میں نہیں کروں گی نیوم بولتا ہے مد کرو پڑی رہو یہیں اگر پوشنے میں لیٹ ہو جائے گا تو تمہارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے یہ سن کر پوم اس کے ہیلپ کرنے کے لئے مان جاتی ہے نیوم کار کو دھکا مار رہا ہوتا ہے پر کار تو ہل نہیں رہی ہوتی کیونکہ پوم نے بریک پر پیر رکھا ہوتا ہے وہ بھی جان کر نیوم اسے پکڑ لیتا ہے پوم بولتا ہے گلتی سے ہو گیا نیوم بولتا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں تم کتنی چلاک ہو دوبارہ ایسا مت کرنا نہیں تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا نیوم دوبارہ سے کار کو دھکا مارتا ہے پر اس پر باریش آ جاتی ہے وہ اس پر ہستوے بولتے تمہاری قسمت خراب ہے نیوم بولتا ہے زالہ داکھ مت فارو ہمیں کار یہی چھوڑ کر پاس کے کسی گھر میں جانا ہوگا وہ ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے نیوم بولتا ہے رہو یہی پر پر میں تمہیں بتا دیتا ہوں ترک کافی سنسان ہے ایک اکیلے لڑکی کو دیکھ کر کسی کے نیت خراب ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ کہ اگر نیوم چانے لگتا ہے پھوم بھی ڈر کی ماری اس کے ساتھ جانے کے لئے مان چاہتی ہے یوم کو اس پر بڑی ہسی آتی ہے دونوں چاہ رہی ہوتے ہیں راستے پھوم کے پیر میں موش آ جاتی ہے یوم کو اس کا ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے سپورٹ سے چل سکے پورے راستے پھوم اسے دیکھی جا رہی ہوتی ہے دونوں ایک گھر تک پہنچتے ہیں گھر کی اونار انہیں کچھ گھنٹے بیتانے کے لئے اپنا آؤٹ ہاؤس دے دیتی ہے نیوم کو چینج کرنے کے لئے کپڑے دیتا ہے پھوم بولتی ہے اب جاؤں یہاں سے نیوم بولتا ہے بول تو ایسے رہی ہو جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کپڑے چینج کرتے ہوئے اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے پھوم نیوم کو اپنے کپڑے چینج کر رہا ہوتا ہے تب ہی پھوم اسے وینڈو سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے شٹلس دیکھ کر چھلانے لگ جاتی ہے نیوم کو اسے دیکھ کر سمائل کرتا ہے نیوم کپڑے چینج کر کر پھوم کے پاس آتا ہے اور اس کی موش پر ملم لگاتا ہے پھوم اسے دیکھ ہی چاہ رہی ہوتی ہے اور کچھ دیر ایسے ہی تہرنے کے بعد اسے بولتی ہے اب میرا پیک ٹھیک ہے نیوم پھوم کے لئے پورش بنانے چلا جاتا ہے پھوم لیٹ کر نیوم کے بارے میں ہی سوش رہی ہوتی ہے تب ہی نیوم پورش لے کر آ جاتا ہے پھوم سونے کی نوٹنکی کرنے لگ جاتی ہے نیوم بولتا ہے میں جانتا ہوں تم جگہ ہوئی ہو اگر نہیں اٹھی تو میں تمہیں کس کر دوں گا تب ہی پھوم ترنت اپنی آنکے کھول لیتی ہے نیوم سمائل کرتا ہے اور اسے پورش دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس گھر کے اونرنے ان کی کار میں گیس بھی بھرواتی ہوتی ہے اس لئے دونوں ماں سے نکل جاتے ہیں اور نیوم کے راجہ والے گھر میں پہنچ جاتے ہیں پھوم پوچھتی ہے یہ کس کا گھر ہے تب ہی نیوم بھار آ جاتی ہے پھوم سارا معاملہ سمجھ جاتی ہے اس کے بعد نیوم پھوم کو اس کا روم دگا کر بولتی ہے آج رات تم یہاں ریسٹ کر لو پر ہم نیٹ کو ہسپیٹل دیکھنے چاہیں گے پھوم بولتی ہے مجھے ابھی گھر واپس جانا ہے گھر میں کسی کو نہیں پتا میں کہا ہوں جب انہیں پتا چلے گا میں پوری رات ایک لگے کے ساتھ بھارتی تو میری آنٹ اور انکل کی ریپوٹیشن کی دھجیاں اڑ جائے گی اوپر سے میں ان کی اڈاپٹیب چائل ہوں میں کیسے ان کا سامنا کروں گی اس نیوم نے ایک بار بھی میری فیلنگ کی پرواہ نہیں کی ہر بار مجھ سے جیتنا چاہتا ہے پر مجھ سے پوچھتا نہیں ہے میں کیا چاہتی ہوں یہ ساری باتیں نیوم نے سن لی ہوتی ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے جو بھی اس نے کیا ہے ایک سے تینوں نیٹ کو دیکھنے ہوسپیٹل پہنچتے ہیں وہ مندر چانے سے منع کرتی ہے اور کار میں ہی پیٹھی رہتی ہے نیوم اور نیوم نیٹ کو دیکھنے روم میں آتے ہیں پر نیٹ ابھی ہوش میں نہیں آیا ہوتا نی کی موم بھی ہوسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے اور اسے بھار پوم دیکھ جاتی ہے اور اسے بولتے تم پیٹ پیچھے پیٹے سے ملنے ہی آئی تھی نا پوموں نے سمجھا تھی آپ کو گلت فہمی ہوئی ہے پر وہ تو کوئی بات سمجھتی نہیں ایون پوم کو چاٹا بھی مرنے والی ہوتی ہے تب ہی نیوم گاگر پوم کو بچا لیتا ہے نی اپنی موم کو پکڑ لیتی ہے نیوم پوم کو لے کر وہاں سے چھلا جاتا ہے راستے میں پوم بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے نیوم گو اسے اپنا رومال دیتا ہے پوم بولتی ہے تمہارا رومال نہیں چاہیے نیوم بولتا تمہاری ہی کلتی ہے اگر تم بھی ہمارے ساتھ نیوم کو دیکھنے اندر چلتی تو پیچھے سے اس کی موم تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرتی پوم بولتی ہے تم ہمیشہ ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہو کبھی دوسروں کے نظریے سے دیکھا ہے تم نے ویسے تم اس بار بھی جیت گئے پوم مجھے یہ لانے میں کامیاب رہے نیوم کو برا لگ رہا ہوتا ہے پوم کو ایسا سیٹ دیکھ کر دوسری اور ہسپیٹل میں نیوم خوش میں آتا ہے اور بھار بھار پوم کا ہی نام بول رہا ہوتا ہے نیوم سے بولتی ہے پوم تم سے ملنے آئی تھی پر تم ہوش میں نہیں تھے نٹ بولتا ہے میں تو یہ سن کر ہی بہت خوش ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی اور یہ کہنے کے بعد مر جاتا ہے نیوم اور اس کی موم کو بڑا چھٹکا لگتا ہے نیوم پوم کو اس کے گھر لے کر پہنچتا ہے دوسروں کے پیرنس پوم کے گھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور نیوم کی کلاس لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ کل رہا جب پوم گھر پر نہیں آئی تھی تو پوم کی فیملی پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے پوم کی فرینڈ کو کال کر پوچھا تھا تو اس کی فرینڈ نے بتایا تھا مووی دیکھنے کے بعد نیوم اسے لے گیا تھا جس کے بعد پی ایڈ نے نیوم کے ڈیٹ کو کال کیا نیوم کے ڈیٹ بتاتے ہیں وہ تو گھر پر نہیں ہیں جس کے بعد دونوں فیملی سمجھ جاتی ہے نیوم کے پوم کو ساتھ لے کر گیا ہے پریزر میں نیوم کے ڈائر اسے پوچھتے ہیں تم اسے کہاں لے کر گئے تھے نیوم سب کو سارا سچ بتا دیتا ہے پوم کی ہنٹ بولتی ہے چل کوئی بات نہیں لڑکی صحیح سلامت گھر واپس آگئی نیوم کے ڈائر بولتے ہیں تمہاری باتوں پر ہم تو یقین کر لیں گے اگر بھار بھاروں کو پتہ چلا تم پوم کی ساتھ ایک رات بہار تھے تو پوم کی ریپوٹیشن تو خراب ہو سکتی ہے اس کا تم کیا کروگے نیوم بولتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی ریپوٹیشن میں لوں گا سسوک اور سونگ تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے جس کے بعد دونوں کو ہارٹ اٹیک آنے والا تھا لیکن دونوں خود کو سنبھالتی ہے اور پوم کی گھر آ کر اسے سنانے لگ جاتی ہے کوئی بے شرم تمہیں شرم نہیں آتی نیوم تمہیں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے تو تم اسے ریزانی کی کوشش کر رہی ہو اس کے ساتھ رات بتا کر پوم بولتا ہے پہلی بات میں اس کے پاس نہیں گئی تھی وہ مجھے جبردستی لے کر گیا تھا دوسرا ہم دونوں کے بیچ کیا ہوا یہ صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں اور میں تم جیسے نہیں ہوں چینل لڑکوں کو رجانی کی ضرورت پڑتی ہے سرسوک بولتا ہے میری بیٹی تم جیسے شیملس نہیں ہے پوم بولتا ہے لگتا تو نہیں ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے دونوں کو سرسے پاگل ہو جاتی ہیں اس کے بعد سونگ اپنا بتلا لینے کے لئے چولی کو بولتی ہے تم جا کر یہ افوہ فلا دو کہ پوم نیون کے ساتھ ایک رات بھار بتا کر آئی ہے اس سے اس کی عجت کی دھجیاں اور جائے گی اور کوئی بھی لڑکا اسے شادی نہیں کرے گا چولی ایسا ہی کرتی ہے بات ارتے ارتے پورے شہر میں فیل جاتی ہے ایک دن پوم بھی لوگوں کو اپنے بارے میں اس طرح الٹھا سیدھا بولتے ہوئے سن لیتی ہے نیون کی نینی بھی مارکٹ میں آئی ہوتی ہے وہ لوگوں سے انہیں پوم اور نیون کے بارے میں چل رہی افوہ کی بات پتہ چل جاتی ہے نینی گھر آ کر وہ بات نیون کے ڈیون کو بتا دیتی ہے کیونکہ ڈیون کے ڈیون کے بولتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا جس کے بعد اس کے ڈیون سے بات کرنے کے لئے بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم پوم سے شادی کروگے کیونکہ اس دن کی وجہ سے پوم کے ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور اس شہر کے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہی ہیں یہ لوگ تو خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے میں نے تو کہا تھا میں ریسپونسیویٹی لینے کے لئے تیار ہوں کا مطلب میرا جواب ہاں ہے یہ سن کر اس کے ڈیون بھی خوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد پوم کی انڈوں سے بتاتی ہے انکل ویڈ کے گھر سے تمہارے لئے نیون کا رشتہ آیا ہے وہ تم دونوں کی انگیشمنٹ کرانا چاہتے ہیں پوم سافت منا کر دیتی ہے انڈ بولتا ہے تین دن کا سمیں ہے دھیان سے سوچ کر بتا دینا اس کے بعد نیونگ پوم سے ملنے آتا ہے اور اسے بولتا ہے تمہیں پتہ لگ کیا ہوگا تمہیں میرے ڈیٹ نے شادی کا پروپوزل بھیجا ہے پوم بولتا ہے ہاں پر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی نیونگ بولتا ہے میں نے کہا تھا میں ریسپونسیویٹی لوں گا اس سے تمہارا فیوشر بچ جائے گا پوم بولتا ہے جب ہمارے بچ کچھ ہمان نہیں تو کس بات کی ریسپونسیویٹی لے رہے ہو رہی بات باہر والوں کی میں کسی کو ان سے شادی کروں گی ویسے بھی وہ سب کچھ بھول جائیں گے نیونگ بولتا ہے تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے پہلے سے ہی تمہارا کوئی بائی فرینڈ ہو جس سے تم شادی کرو گی بتا اس کا نام کیا ہے پوم بولتا ہے وہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم بس اتنا جان لو میں تم سے شادی تو کیا انگیجمنٹ بھی نہیں کروں گی یہ کہ اگر پوم چلی جاتی ہے تم کار سے پوم کے گھر آتی ہے اور وہ نیونگ کی کار کو وہاں سے چاہتا ہوا دیکھ لیتی ہے اس لئے اندر آ کر پوم سے پوچھتی ہے نیونگ یہاں کیوں آئے تھا وہ بتاتا ہے اس کے پوم کے ساتھ انگیجمنٹ ہونے والی ہے وہ سکتا ہے اس سے اسی بارے میں کچھ دسکس کرنے آیا ہوگا یہ سن کر سونگ تو شوک میں چلی جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ سب کیسے ہوا وہ بتاتا ہے کسی پاگل لڑکی نے جلن کی ماری پورے شہر میں افوا فلا دی کہ پوم اور نیونگ نے ایک ساتھ رات پٹائی ہے تو نیونگ کے ڈائڈ نے دونوں پریوار کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے دونوں کے انگیجمنٹ کرانے کا ڈیسیزن لیا ہے وہ اچھے سے جانتا ہے وہ لڑکی سونگ ہی ہے جس نے یہ سب کیا ہے اس لئے اس کی حالت پر ہستا ہے سونگ بچاری صدمے میں چلی جاتی ہے کرنا کیا چاہتی تھی ہو کیا گیا اس کے بعد سونگ اپنی موم سی سوک کو لے کر پوم کی گھر آتی ہے اور پوم کی انٹ کو کنونس کرتی ہے کہ وہ اس انگیجمنٹ کو کینسل کر دے پر انٹ بولتی ہے یہ انگیجمنٹ ہمارے لیے بہت سروری ہے کیونکہ بس یہ ہی ایک طریقہ ہے جو ہماری اجت کو بچا سکتا ہے پوم نے یہ ساری باتیں سن لی ہوتی ہے اور اسے احزاز ہوتا ہے اس کے انٹ کو اس سچویشن کی وجہ سے کیا کیا چھیلنا پڑ رہا ہے نیکس سے نیونگ کے ڈیٹ پوم کے گھر آتے ہیں اس کا جباب جانے ہم اپنی فیملی کی عجت کو بنائے رکھنے کے لیے شادی کے لیے ہاں بول دیتی ہے نیونگ کے ڈیٹ گھر آ کر اسے یہ گنڈیوز دیتی ہے نیونگ کے فیس پر تو بڑی سی سمائل ہا جاتی ہے ڈیٹ بولتے ہیں نیکسٹ ویک کی تم دونوں کی انگیجمنٹ کرا دی جائے گی یہ سن کر تو نیونگ کو اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد سی سو سومگ کو بتاتی ہے پوم نے انگیجمنٹ کے لیے ہاں بول دی ہے کیا تم بھی چلو گی اس کی انگیجمنٹ میں سومگ بولتی ہے میں جا کر کیا کروں گی پھولا فیملی میں انگیجمنٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے انگیجمنٹ سے ایک دن پہلے شام کو نیونگ پوم کی گھر کال کرتا ہے اور فون پی این اٹھاتی ہے نیونگ پوم سے بات کرانے کو کہتا ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور پوری رات اس کے ساتھ لگی مت رہنا کل جلدی بھی اٹھنا ہے پوم نیونگ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوا نیونگ اسے بڑے پیار سے پوچھتا ہے تم ابھی تک سو ہی نہیں پوم بتاتی ہے میں سونے ہی چاہ رہی تھی اور کیا تم نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا نیونگ کی کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی اس کے فون کٹ کر دیتا ہے ایکشلی میں نیونگ نے پوم کو گوٹ نائٹ کہنے کے لیے فون کیا تھا اور دوسری اور پوم کو سمجھ نہیں آتا اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے یہ گوٹ سے بھی زیادہ مٹھا کیسے بول رہا ہے نیکس میں نیونگ دھول باجے کے ساتھ پوم کے گھر سگائی کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے پوکو نی سے اس کے بھائی نیٹ کی دیت کی نیوز مل جاتی ہے وہ یہ بات پوم کو بھی بتا دیتا ہے پوم پوچھتا ہے کیا تم اس کے فیونڈرن میں چلوگی پوم چانے سے منع کر دیتی ہے وہ نیونگ کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے نیونگ اسے بولتا ہے یار دھولی بین تو بڑی پتھر دل ہے وہ نیٹ کے فیونڈرن میں بھی نہیں آئی وہ بولتا ہے نیٹ کی موم اسے ذرہ بھی پسند نہیں کرتی اگر وہ اسے یہاں دیکھتی تو ضرور کوئی بکھیڑا کھڑا کر دیتی اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ نیٹ سے دوری بنا کر بھی لگتی تھی دھیرے دھیرے نیونگ کے من میں پوم کو لے کر جو گلت فہمیاں تھی وہ دور ہو رہی تھی نیکس سے نیونگ پوم کو ایک جیلری کی شوپ پر لاتا ہے اور اسے ایک دائیمن کا سیٹ کیس کرتا ہے پوم بولتا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ کافی ایکسپنسیو ہے نیونگ بولتا ہے بل میں پے کر دوں گا پوم پوچھتی ہے تم مجھے لے کیوں دلا رہے ہو نیونگ بولتا ہے کیونکہ میں تمہارا فیانسی ہوں جب بھی تم میرے ساتھ بھار جاؤگے تو یہی پہننا پوم تو بہت خوش ہو جاتی ہے نیونگ کا بدلہ ہوا روپ دیکھ کر نیونگ کی دوست چولی دونوں کو جوالے خریتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور ہوا کی طرح سونگ کے پاس جا کر اسے یہ بات بتا دیتی ہے جس کے بعد سونگ پوم کے پاس پہنچتی ہے اور بولتی ہے آج نیونگ نے تمہیں دائیمن کا سیٹ دلوایا ہے نا پوم پوچھتی ہے تمہیں کیسے پتا چھلا سونگ بتاتی ہے میں نے ہی نیونگ کو کہا تھا تمہیں دائیمن کا سیٹ دلانے کو کیونکہ تمہارے پاس تو کچھ ہوگا نہیں جب تم اس کے ساتھ بھار ایونٹ میں چھاؤگی تمہارے خاندن کے بیجتی نہ ہو جائے اسی لئے میں نے اسے کہا تھا اور کہیں تمہیں یہ تو نہیں لگا نا اس نے تمہیں پیار میں یہ سب دیا ہے نیونگ بولتی ہے میں اچھے سو جانتی ہوں وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا اس کے بعد سونگ نیونگ کے ساتھ ریسٹورینٹ میں رنچ کر رہی ہوتی ہے پوم بھی اپنی دوست کے ساتھ وہاں آتی ہے پر ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر سیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے ایک ٹیلر کی شاپ پہ چلی جاتی ہے اپنے دے کچھ کپلے خریدنی پوم اپنی فنگر سے انگیشمنٹ ننگ نکال کر بیگ میں رکھ لیتی ہے پیچھے سے نیونگ پوم کے گھر پہنچتا ہے پر اسے پوم کی انڈ سے پتا چلتا ہے پوم تو بھار کپلے خریدنی گئی ہے کیونکہ چائی تہیلن سے بھاپی سارے والا ہے اور وہ اسے بھلکم کرنے جائے گی سنکر نیونگ گزے سے بھار آتا ہے تب ایک پوم بھی گھر پہنچ جاتی ہے نیونگ پوچھتا ہے تم نئے کپلے چائی کے لیے خرید رہی ہونا تاکہ انہیں پیان کر اس کا بھلکم کر سکو پوم پوچھتی ہے کیوں نہیں کر سکتی کیا نیونگ بولتا ہے اچھا ہے میں نے تم سے اگیشمنٹ کر لی جائیں گے پوم بولتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی نیونگ بولتا ہے میرے ڈیڈ کا اوڈر ہے اب تم کیا کہنا چاہتی ہو پوم بولتی ہے ڈیڈ نے کہا ہے اس لیے چلی جاؤں گی نیونگ کی نظر پوم کے ہاتھ پر جاتی ہے اس نے اگیشمنٹ رنگ نہیں پہنی ہوتی تو اسے بولتا ہے کل ضرور پہن کے آنا نیونگ پوم کو پک کرنے پہنچ جاتا ہے پوم تیار ہو کر بہار آتی ہے یونگ پہلے تو اسے دیکھتا رہ جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے تم نے یہ ڈریف کری دی ہے چائی کو دکھانی کے لیے پوم کش نہیں بولتی یونگ پوم کے فنگر میں رنگ چیک کرتا ہے انہیں رنگ اورڑی پہنی ہوتی ہے پوم بولتی ہے میں جانتی ہوں اتنی بھی فاغل نہیں ہوں دونوں چائی کے گھر پہنچتے ہیں اسے ویلکم کرنے یونگ چائی کو بولتا ہے اگر تم کچھ دن پہلے یہاں آ جاتے تو میری اگنشمنٹ بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں چائی پوچھتا ہے تم نے کس سے اگنشمنٹ کی ہے یونگ بتاتا ہے پوم میری فیانسی ہے یہ سنکر چائی کے پیرو تلے جمعی صرف جاتی ہے اور یہ در میں سے سوک اپنی بیٹی سوم کے ساتھ چائی کی گھر پہنچتی ہے اور دونوں سے بتاتی ہے نیونگ پوم سے اگنشمنٹ اس کی عجت بچانی کے لیے کی تھی کیونکہ لوگ ترے ترے کی باتیں کر رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بلکل بھی پیار نہیں کرتے یہ سنکر چائی تو خوش ہو جاتا ہے یعنی ابھی بھی اس کے پاس چانس ہے چائی پوم کے گھر اس سے یہ بات کن پوم کرنے آتا ہے کیا یہ بات سچ ہے پوم دونوں نے مجبوری میں اگنشمنٹ کی ہے پوم بولتی ہاں پوم تبھی نیونگ بیماغ پہنچ جاتا ہے چائی نیونگ کو بولتا ہے مجھے سب پتہ چل گیا تم نے مجبوری میں پوم سے سگائی کی ہے اگر میں یہاں ہوتا تو تمہیں ایسا نہیں کرنا پڑتا ہے پوم سے سگائی کرتا یہ سب سنکر نیونگ کا دماغ تو خراب ہو جاتا ہے اور پوم کو بہانی سے بھار بیشتا ہے پھر خود بھی اس کے پیچھے بھار آتا ہے اور اسے بولتا ہے تم سے ذراہ سا بھی صبر نہیں رکھا گیا تم نے چائی کو سب کو سچ بتا دیا پوم بولتی ہے میں نے کچھ نہیں بتایا تمہاری چانے والی نے ہی اسے بتایا ہے نیونگ بولتا ہے یہ سوچنے کی بھول مت کرنا ایک ریسٹورنٹ میں آئی ہوتی ہے سوگ بھی جان کا نیونگ کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر نیونگ کا دماغ تو گرم ہو جاتا ہے پور ان کے ٹیول کے پاس آتا ہے پوم تو اسے دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے پر اسے کچھ کہتی نہیں کیونکہ اسے بھی جیلیسی ہو رہی ہوتی ہے نیونگ کو سوگ کے ساتھ دیکھ کر نیونگ چائی کو ٹونٹ مارتا ہے میری پیانسی کا اچھے دھیان رکھنا چائی بھی بول دیتا چندہ مت کرو میں اچھے دھیان رکھوں گا نیونگ سوگ کے ساتھ سامنے مجھے ٹیول پر جا کر بیٹھ جاتا ہے پوم کو جھلانے کے لیے سوگ کے ساتھ سوگ کو بڑے اچھے سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھ کر پوم بھی چائی کے ساتھ ضرور سے زیادہ مسکرانے لگ جاتی ہے دیکھ کر نیونگ کو بہت زیادہ جیلیسی ہو رہی ہوتی ہے پھر دیکھ بات نیونگ سوگ کو ٹروپ کرنے آتا ہے مار آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یہ سب تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو پوم بولتے جو تم سوگ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہی ہو وہی میں کر رہی ہوں دیکھ بولتا ہے تم اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گی سکتا ہے تم سے جلدی شادی کرنی پڑے گی پوم بولتے ہیں سپنے مد دیکھو میں نے تم سے اگیشمنٹ کر لی ہے وہی بہت بڑی بات شادی کبھی نہیں کروں گی پیونگ اسے جبردستے کس کر دیتا ہے اور بولتا ہے لوگ چاہنا مارو پوم بولتے ہیں تمہیں مار کر میں اپنے ہاتھ خراب نہیں کرنا چاہتی اور اندر چلی جاتی ہے جس کے بعد نیونگ اپسٹ ہو کر گھر بیٹھا ہوتا ہے اور آج پورا دن جو بھی ہوا اس بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے مارنگ میں نینی آ کر دیکھتی ہے نیونگ کو تو تیش پیور ہے اسے بیٹھ پر لٹا دیتی ہے اور اس کے بعد پوم کو کال کر کر ان پوم کر دیتی ہے نیونگ کے ریٹ گھر پر نہیں ہے تو پلیز تم آجاؤ اس کا دھیان رکھنے کے لیے ہم نیونگ کے گھر آ جاتی ہے اور اس کے سر پر ڈھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی ہوتی ہے تھوڑے دنے بعد نیونگ اپنے آنکھیں کھولتا ہے اور اس کا ہاتھ روک کر پوچھتا تم یہاں کیسے آئی تم بتاتی ہے کار سے نیونگ بولتا ہے میں مزاق نہیں کر رہا صحیح سے بتاؤ تم بتاتی ہے تمہاری نینی مجھے کال کر کر یہاں بھلایا تھا اس لئے تمہیں دیکھنے آئی تھی یونگ بولتا ہے اس کا مطلب اگر وہ تمہیں کون نہیں کرتی تو تم مجھے یہاں دیکھنے نہیں آتی میں جانتا ہوں تم کبھی خود سے میرے پاس نہیں آوگی ہم اس پر کچھ بھی نہیں کہتی اور اسے میڈیزن دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایسے سونگ بینیونگ سے ملنے اس کے گھر آ جاتی ہے کیونکہ اس کی طبیت کی بارے میں پتہ چل جاتا ہے تبی میڈ نیونگ کے لیے پورش لے کر آتی ہے تبی میڈ نیونگ سے ملنے وہاں پہنچ جاتی ہے لیکن دونوں کو اسے ساتھ دیکھ کر بینہ ملے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے تیونکہ نینی پوم کم آ جاتا دیکھ کر پوچھتی ہے کیا ہوا لیکن تیونگ کچھ بھی نہیں بتاتی نینی اندر آ کر دیکھتی ہے اور سونگ کو نیونگ کے ساتھ دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتی ہے نینی نیونگ کو بتاتی ہے پوم تم سے ملنے آئے تھی اور کسی کو یہاں تمہیں ساتھ چپکا ہوا دیکھ کر تم سے بینہ ملے ہی چلی گئی نیونگ تو خوش ہو جاتا ہے پوموں سے ملنے آئی تھی ساتھ یہ افسر ہو جاتا ہے پوم نے اسے غلط سمجھ لیا سونگ اسے بولتی ہے پوم اس لیے چلی گئی ہوگی کیونکہ اس کی چائی کے ساتھ دیٹھ ہوگی ٹوم بھی اس بات پر بلیف کر لیتا ہے نیکسین نے نینی نیونگ کے ڈیاد کو سمجھاتی ہے نیونگ اور پوم کے شادی جلدی کرا دینی چاہیے بہت سی لڑکیاں نیونگ کے آس پاس بھن رہا آتی ہے یہ دونوں کے رشتے کیلئے اچھا نہیں ہے ٹریک بولتے ہیں تمہاری بات صحیح ہے میں جلدی پوم کی فاندی سے اس بارے میں بات کروں گا سونگ نے بھی ساری باتیں سن لی ہوتی ہے اپنی موم سیسوک کو جا کر ساری باتیں بتا دیتی ہے سیسوک بولتی ہے اگر دونوں کی شادی ہو گئی تو تمہارے پاس کوئی چانس نہیں رہے گا سونگ بولتی ہے چاہیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے پر دونوں کی شادی میں نہیں ہونے دوں گی اس کے بعد سونگ چاہیے گھر آتی ہے اور اسے بولتی ہے تمہیں پوم کو جلدی سے پرپوس کر دینا چاہیے کیونکہ دونوں کے گھر والے ان دونوں کی جبردستی شادی کرا دیں گے نیونگ سے پوم نیونگ کے آفس پہنچتی ہے اس کے لئے سوٹس لے کر اس کے انٹ نے نیونگ کے لئے پھیجی ہوتی ہے پر کیون کے بھاری اسے نیونگ کی موم مل جاتی ہے جو پوم سے اس کا لنچ بوک چھل لیتی ہے ضرور تم اس کھانے میں کچھ ملا کر لائی ہوگی تاکہ نیونگ کو مار سکو جیسے تم نے میرے بیٹے کو مار دیا پوم بولتی ہے میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا وہ آپ کی وجہ سے مرا ہے لیکن نیونگ کی موم اس بات کو نہیں مانتی اور لنچ بوک سپیک نہیں لگتی ہے نیونگ بھی ان کے آواز سن کر بھار آتا ہے تاکہ نیونگ کو مارنے والی ہوتی ہے تب ہی نیونگ انہیں روک لیتا ہے آپ اسے ہٹ نہیں کر سکتی یہ میری فیانسی ہے یہ سن کر نہیں تاکہ نیونگ تو شوق میں چلی جاتی ہے اب تو میری بیٹی کا پتہ کٹ ہو گیا ہے اور گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے پوم لنچ اٹھانے لگتی ہے نیونگ اسے روکتا ہے میں کسی کو کہہ کر ساف کروا دوں گا اور اسے اپنی کیبن میں لے جاتا ہے تم پوم کو بولتا تمہیں یہی ویٹ کرو میں کوئی سامان لے کر آتا ہوں پوم کے نظر کیبن میں وہاں انگیشمنٹ والی فوٹو پر جاتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے نیونگ نے اپنے انگیشمنٹ کی فوٹو کیبن میں رکھی ہوئی ہے تب ہی اس کی نظر وہاں ایک لنچ بک پر جاتی ہے اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی ہوتا ہے پوم اسے اٹھا کر پڑتی ہے یہ لنچ بک پوم نے نیونگ کے لئے پھیجا ہوتا ہے یہ دیکھ کر پوم بہت زیادہ افسٹ ہو جاتی ہے ابھی نیونگ سامان لے کر اندر آتا ہے اور بولتا ہے یہ اپنی انگ کو دے دینا اور کیا تم میں ساتھ لنچ کرنے کے لئے باہر چلوگی لیکن پوم روٹ لی صاف منہ کر کر باہر چلے چاہتی ہے اسے اور پین چائی کے ساتھ کار ڈرائیو کرنا سیت رہی ہوتی ہے تاکہ اسے اس کے ساتھ کلوز آنے کا موقع مل سکے سائیونگ سکھانے کے بعد چائی اسے پوچھتا ہے اگر کسی لڑکی کو پرپوس کرنا ہو تو بیس جنہ کون سی ہوگی پین کو لگتا ہے چائی اسے پرپوس کرنے والا ہے اس نے بہت کچھ ہو جاتی ہے اور اسے بولتی ہے مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے اگر کوئی لڑکا مجھے ماں پرپوس کرے تو میں اسے ترن ہاں بول دوں گی ہی بتاتا ہے میں پوم کو پرپوس کرنے والا ہوں کیا اسے وہ جنہ پسند آئے گی یہ سن کر پین شوک ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں بھی آنے لگتے ہیں پر ایسے تیسے کر کر خود کو سنبھالتی ہے نیکس یہ چائی پوم کو بک سٹور میں لے کر آتا ہے آج وہ پوم کو پرپوس کرنے والا تھا سونگ بھی اپنی دوست چولی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایک ڈراما سٹارٹ کرتی ہے ان کی اس باتیں سن کر پوم کو پتا چلتا ہے نیونگ شادی کے بعد پوم کو ڈیپوس دے جیگا کیونکہ وہ سونگ سے پیار کرتا ہے اور پوم کو بس پانا چاہتا تھا پھر سب سن کر پوم ریسائد کر لیتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر نیونگ سے شادی نہیں کرے گی پر چائی پوم کو اپنی دل کی بات بتانے والا تھا اور اس سے پہلے پوم بولتی ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور یہ کیا کروان سے چلی جاتی ہے پیچارے چائی کا پلان فلوپ ہو جاتا ہے یعنی پرپوس نہیں کر پاتا نیونگ کے ڈیٹ پوم کے انکل انٹ سے ملتے ہیں اور دونوں کے پیرنس مل کر اور ان دونوں کے شادی کی دیڑھ پکس کر دیتے ہیں شام کو پیین پوم کو بتا دیئے دونوں فیملی شادی ہے تم دونوں کی شادی کروانا پوم بولتی ہے پر میں نیونگ سے شادی نہیں کروں گی پیین پوچھتے کیوں پوم بتا دیئے کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا اور بینا پیار کی شادی میں ریووز ہو جاتا ہے پیین پوچھتے کیا تم چاہی کو پسند کرتی ہو اس لیے نیونگ سے شادی کرنے سے منع کر رہی ہو پوم بولتی ایسا نہیں ہے چائی کو اس طریقے سے پسند نہیں کرتی پوم کو اس کے ڈائٹ بتاتے ہیں جلدی تمہاری شادی پوم سے کھرا دی جائے گی لوگ تو گشی کی ماری پاگل ہو جاتا ہے اور سیدھا پوم کے گھر پہنچ جاتا ہے پوم کا بھائی پوم سے بتاتا ہے وہ ینگ کو پڑھانے چائی کے گھر گئی ہے پر تم اتنا چائی کیوں رہے ہو کیوں بینا کوئی جواب دیے فٹا فٹ سے چائی کے گھر جانے کے لیے نکل جاتا ہے دوسری اور پوم ینگ اور چائی میوٹ کیم کھیل رہے ہوتی ہیں یعنی چائی جو پیپر پر لکھ کر دے رہا ہوتا ہے پر ینگ کو اسے پیچان نہ ہوتا ہے گیم کے بیچ میں چائی ایک پیپر پر میریج کا پرپوزل لکھ کر پوم کو دیتا ہے پوم وہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے چائی ایک کو نوٹ اسے دیتا ہے یوں کی وجہ سے تم میرے شادی کے پرپوزل کو نہ کر رہی ہو پوم لکھ کر اسے ریپلائی کرتی ہے وہ مجھے پیار نہیں کرتا تو میرا ڈیسیزن اس پر بیس کیسے ہو سکتا ہے یہ پڑھ کر چائی خوش ہو جاتا ہے اور پوم کو بھار لا کر رینگ کے ساتھ اسے شادی کے لئے پرپوزل کرتا ہے پوم نہ ہاں بولتی ہے نانا میں سوچ کر بتاؤں گی لیونگ بھی چائی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور ینگ کے روم میں آ کر پوم کے بھارے میں پوچھتا ہے ینگ بتاتی ہے وہ بھائی کی ساتھ بھار گئی ہے یونگ کی نظر نوٹس پر جاتی ہے اور انہیں پڑھ کر وہ اپسٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ بینہ پوم سے ملے ہی ان نوٹس کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے پوم گھر پہنچتی ہے اس کا بھائی پوم پوچھتا ہے کیا تمہاری ملاقات نیونگ سے ہوئی تھی وہ تم سے ملنے چاہی کے گھر آیا تھا پوم بولتی ہے وہ تو وہاں نہیں آیا تھا پوم سمجھ جاتا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہوئی ہے کیونکہ وہ پوم سے ملنے کے لئے اتنا اتاولہ تھا پھر وہاں گیا کیوں نہیں یونگ اپنے گھر پر ہوتا ہے اور وہ نوٹس بار بار پڑھ کر سیڈ ہو رہا ہوتا ہے تب ہی پوچھ سے آ کر وہ نوٹ چھن لیتا ہے اور بولتا ہے اس وجہ سے تمہارے مو پر بارہ بجے ہوئے ہیں یونگ بولتا ہے تمہاری بین کبھی مجھے پیار نہیں کرے گی وہ صرف مجھ سے نفرت کرتی ہے پوم بولتا ہے تو تمہارے دل میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے تم بھی تو اسے نفرت ہی کرتے ہو یا پھر تمہیں اس سے پیار ہو گیا ہے یونگ بولتا ہے ہو بھی گیا ہو تو کیا فرق کرتا ہے اسے میرا پیار تو دکھتا ہی نہیں پو بولتا ہے دیکھو تم ہمیشہ اسے ایسے ٹریٹ کرتے ہو جیسے پوم کو لگتا ہے تم اس سے نفرت کرتے ہو اس لئے وہ بھی تمہیں نفرت ہی دکھاتی ہے اگر تم اپنا پیار دکھاؤ گے تو ضرور وہ تمہارے دل کی بات کو سمجھ جائے گی نیکس سے نیونگ پوم کو دیگر کے لئے ریسٹورنٹ میں لاتا ہے اور اس کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتا ہے جو پوم کو بھی پسند آ رہی ہوتی ہے دونوں فرس ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیگھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی سوم ہاں ٹپک چاہتی ہے اسے دیکھ کر پوم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یونگ سوم کو بولتا ہے تم بھی ہمیں جوئن کر لو میں شرم سوم منا بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی پوم گھسے سے اسے بولتی ہے تمہیں اپنے دوست کے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہیے پیانسی کی ڈوڑی تمہیں بہت نبھالی اور یہ کہ اگر وہاں سے چلی جاتی ہے یونگ سیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پلانٹ فلوپ ہو جاتا ہے اس کے بعد سوم ہاں اپنی دوست چولی کی ساتھ ہوتی ہے تب ہی اس کی فرنڈ چولی کا ایک فرنڈ وہاں آ جاتا ہے چولی اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہے لیکن روان کا دل سوم پر آ جاتا ہے کیونکہ وہ اسے چولی سے زیادہ خوبصورت لگی سوم بھی اسے بھاؤ دے رہی ہوتی ہے کیونکہ روان کافی رچ ہوتا ہے اور امیر لڑکے سوم کو بہت ہی پسند ہے دوسری اور نی اپنی موم کے ساتھ مارکٹ آئی ہوتی ہے تب ہی پو بھی وہاں آ جاتا ہے نی وہ جھدہ در جاتی ہے اس کی موم پو کو دیکھ کر بتانی اب کون سے ڈرامہ کرے گی اور ویسا یہ ہوتا ہے اس کی موم پو کے ساتھ بھرے بزار میں بتانیسی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ایون اسے دھکا تک مار دیتی ہے یہ اپنی موم کو بولتی ہے میں پو سے پیار کرتی ہو اور ہمارے بیچ سب کچھ ہو چکا ہے یہ سن کر نیکی موم کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں جس کے بعد نیکی موم پو کو بولتی ہے جلدی سے اپنے موم ڈیٹ کو لے کر آؤ میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے اور شادی کر کر اسی یہاں سے لے جاؤ تو انہوں یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں ایک جھوٹ نے ان کے پیار کو بچا لیا یعنی ان دونوں کے بچ کچھ نہیں ہوا ہوتا نیکس جب پو اپنے پیرنس کو لے کر اس کے گھر آ جاتا ہے پو کے پیرنس نیکی موم کو بولتے ہیں ہم آپ کو اچھا پاسا دیج دیں گے ایک گھر آپ کے نام کرا دیں گے اور دس لاکھ کیش بھی دیں گے کئی کلو سونا بھی اب یہ سب سن کر نیکی موم تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا میری بیٹیا آپ کے گھر خوش رہے گی پو دیکھتا ہے یہ کتنی لالچے ہے پہلے تو مجھے نیزے ملنے نہیں دے رہی تھی چھپکے ملنا پڑتا تھا دوسرے اور نیوم کے ڈائڈو سے پوم اور نیوم کی شادی کا کار دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں پوم کو بھی دکھا دو اگر کچھ چینجز کرنے ہیں تو وہ ابھی ہو جائیں گے نیوم پوم کے گھر جاتا ہے اور اسے وہ انویٹیشن کار دکھاتا ہے پوم بولتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں شادی نہیں کروں گی تو مجھے فورس مت کرو یہ سب کرنے کے لیے نیوم پوچھتا ہے کیا تم اسے پیار نہیں کر سکتی ہو پوم بولتی ہے نہیں نیوم بولتا ہے تو تم اس چائی سے پیار کرتی ہو پوم بولتی ہے تم بھی تو سانگ سے پیار کرتے ہو نیوم بولتا ہے تمہیں کس نے کہا جس لڑکی کو میر decidt چاہتا ہے وہ کوئی اور ہے نیونگ پوم کو بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اسی لئے اسے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن پوم اس کے پوری باتیں سنیں بنا ہی اندر چلے جاتی ہے نیونگ سمجھ جاتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے کتنے بھی کوشش کر لے پر وہ پوم کے دل میں اپنے لئے جنگہ نہیں بنا پائے گا نیکس مورننگ نینی نیونگ کے روم میں آتی ہے اور اسے نیونگ وہاں نہیں ملتا اسے اس کا ایک لیٹر ملتا ہے اسے انہیں پتا چلتا ہے نیونگ چھانگ مئی والے گھر میں چلا گیا ہے اور اس نے دو لیٹر بھی چھوڑے ہیں چاہے تک پوچانے کیلئے کہا ہوتا ہے چاہے تک وہ لیٹر پہنچ جاتے ہیں چاہے کے نام پر چو لیٹر ہوتا ہے اسے کھول کر دیکھتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اب تم پوم سے آرام سے شادی کر سکتے ہو اور دوسرا لیٹر پوم کو دینے کیلئے کہا ہوتا ہے چاہے وہ دوسرا لیٹر پوم کو دے دیتا ہے پوم گھر آ کر اس لیٹر کو پڑتی ہے اس لیٹر میں نیونگ نے لکھا ہوتا ہے میں جانتا ہوں تم کبھی مجھ سے پیار نہیں کروگی اس لئے میں تمہیں ہمارے رشتے سے ازاد کر رہا ہوں اور میں نے انگیشمنٹ رنگ بھی بیٹرون میں رکھ دی ہے تم چاہو تو وہاں سے جا کر لے سکتی ہو پر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ لڑکی تم ہوں جسے میں پیار کرتا ہوں I love you پوم پوم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ جان کر کے نیونگ اسے پیار کرتا ہے جس کے بعد پوم نیونگ کے گھر آتی ہے اور نینی سے اسے پتہ چلتا ہے نیونگ تو چانگ مئی میں چلا گیا ہے پوم پوچھتے وہ کب آپ پس آئے گا نینی بتاتی ہے کوئی ڈیڑ تو اس لیٹر میں منچن نہیں تھی لگتا ہے لمبے چھوٹی پر چلا گیا ہے یہ سن کر پوم بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے دوسروں نیونگ بھی چانگ مئی والے گھر میں پہنچ جاتا ہے پر پوم کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے ادھر بینکک میں پوم کھا بھی یہی حال ہوتا ہے اسی طرح کئی دن بیچ جاتے ہیں ایک دن پو نیونگ کے گھر پہنچتا ہے اس سے ملنے کے لیے نینی اسے بھی بتا دیتی ہے کہ وہ چانگ مئی چلا گیا ہے یہ بات پوم کو پتا ہے کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا دونوں کزر پوم سے آ کر پوچھتے ہیں تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا نیونگ چانگ میں ہی چلا گیا ہے پوم بولتی ہے کیوں کہ تم دونوں نے پوچھا نہیں پو پوچھتا ہے وہ کیوں گیا ہے پوم بولتی ہے مجھے نہیں بتا پو بولتا ہے پتا نہیں ہے بتانا نہیں چاہتی یہ سنگر پوم ہاں سے اٹھ کر چلی چاہتی ہے دونوں کزر سمجھ جاتے ہیں ان کے بیچ کوئی چھگڑا ہوا ہے دوسری اور سونگ کو اس کی دوست چولی اپنے گولڈ کا بریسلٹ دکھا کر جلا رہی ہوتی ہے جو سے روان یہ کیفت کیا ہوتا ہے سونگ تو بہت جل جاتی ہے اس کے بعد سونگ ایک جویلرے کی شوپ پر آتی ہے اور ڈائمن کی رنگ دیکھنے لگ جاتی ہے تب بھی روان اس شوپ سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی نظر سونگ پر جاتی ہے اس سے آ کر بولتا ہے تم سے دورہ مل کر خوچی ہوئی کیا میں تمہیں یہ ڈائمن رنگ دلا دوں سونگ بے شرموں کی طرح ہاں گول دیتی ہے روان بولتا ہے پر میں تمہیں نیکس ٹائم اپنے ساتھ کھانی پر لے جانا چاہتا ہوں نیکسی میں گھر آ کر سونگ اپنی موم کو دکھاتی ہے میرے روان سے صرف رنگ مانگی تھی اور اس نے مجھے پورا ڈائمن کا سیٹ دلا دیا اس کے موم اسے شعباز ہی دیتی ہے تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور بولتی ہے تم اسے مل جھوٹ سکتی ہو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے پر نیونگ کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے سونگ بولتی ہے میں دھیان رکھوں گی نیکس موننگ پوم یہیں کو پڑھا کر گھر چاہ رہی ہوتی ہے چاہیے پوچھتا ہے کیا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں پوم بولتی ہے میں خوش چلی جاؤں گی چاہیے بولتا ہے جب سے تمہیں نیونگ کا لیٹر ملا ہے تو مجھے اگنور کر رہی ہو ایسا اس لیٹر میں اس نے کیا لکھا تھا پوم بولتی ہے پتہ نہیں اور جھوٹ بولتی ہے کہ میں نے ابھی تک وہ لیٹر پڑھا نہیں ہے اور یہ کیا کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر دوسری ہو روان سونگ کو کھانے پڑھ لاتا ہے ماں اسے وہ ڈائیمنڈ کی رنگ دے کر شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے سونگ بولتی شادی کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ڈیسیزن میں اچانک سے نہیں لے سب کی پر تم مجھے یہ رنگ دے دو میں اسے سمبھال کر رکھوں گی جب میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گی تو اسے پہن لوں گی تم سمجھنا میرا جواب ہاں ہے روان بھی اسے وہ رنگ دے دیتا ہے کھانی کے بعد روان اسے شوپنگ کے لیے بھاہر لاتا ہے اور اس کی کھالی کلائی دیکھ کر بولتا ہے میں تمہیں گولڈ کو پرسلٹ لا دیتا ہوں سونگ بولتی ہے مجھے گولڈ نہیں ڈائیمنڈ پسند ہے روان اسے ڈائیمنڈ والی شوپ پر لے کر چاہ رہا ہوتا ہے وہ مجھے جاتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے یہ لڑکی کتنی بڑی چھوٹی ہے نیونگ سے پیار کرنے کا ڈراما کر رہی تھی دوسری اور نیونگ پوم کے گم میں دیو داس ہی بن جاتا ہے تو بیچ یہ آنگ میں ہی پہنچ جاتا ہے یعنی اس کے گھر اور اس سے پوچھتا ہے تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور تم دونوں کا بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک کچھ بولتی نہیں ہے اور دوسرا بینا بتائے بھاگ کر آ گیا بتاؤ تم دونوں کے بچ کیا ہوا ہے لیکن نیونگ کوئی شباب نہیں دیتا پو بولتا ہے میں تمہیں کھیچ کر واپس بینکوک لے جاؤں گا نیونگ بولتا ہے ایسا مت کرنا تمہاری بہن دوبارہ سے مجھے دیکھ کر اپسٹ ہو جائے گی اور بولتا ہے میں نے تمہاری بہن کو اس کی فریڈم واپس کر دی ہے تاکہ وہ اپنے پیار چائی سے فری ہو کر شادی کر سکے کیونکہ اس کے لئے میرا پیار ویلو نہیں کرتا دوسری اور ینگ اپنے بھائی چائی کو بتاتی ہے مجھے لگتا ہے ٹیشر اور نیونگ اسے پیان سے اس بارے میں بات کرتا ہے پیان بولتی ہے مجھے بھی لگتا ہے پوم اور نیونگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر انہیں احساس نہیں ہے اس بات کا یہ سب جانے کے بات چائی کے دل کے تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسے سہیڈ دیکھ کر پیان بھی سہیڈ ہو جاتی ہے ایمینی میں پو پیان کو کال کر کر نیونگ کے بگڑے ہوئے حال چال کے بارے میں بتاتا ہے کہ آج کل وہ پی اکڑ بن گیا ہے جب دیکھوں پیتا ہی رہتا ہے پوم بھی بہیں بیٹھی ہوتی ہے یہ ساری باتیں سن لیتی ہے پر کچھ کہتی نہیں ہے تو بھائیں دوسری اور نیونگ آدھی رات تک گھر واپس نہیں آتا تو پو پریشان ہو کر گھر کے ٹیک کے رکھو اسے ڈوننے کے لئے بھار بھیجتا ہے پیان شراب کی دکان پر پی کر وہیں پڑا ہوتا ہے دکان داروں سے وہاں سے جانے کو کہتا ہے دکان کلوز کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے نیونگ گاڑی لے کر نکل جاتا ہے پر ہوش میں نہیں ہونے کی بجے سے راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ ٹیکر سائیکل سے اسی طرف آ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے نیونگ کی کار دکھ جاتی ہے اور نیونگ کو گھائل دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے نیکسیر میں پیان آدھی رات میں پو کا دروازہ کھڑ کھڑ آتی ہے پیان اسے بتاتی ہے نیونگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پو تو شوق میں چلی جاتی ہے ہوسپیٹل میں پو یونگ کے روم میں آتا ہے یونگ ایک دم ٹھیک ہوتا ہے اسے جڑا سی خروچے آئی ہوتی ہیں پو اسے بہت ڈارتا ہے درنگ کر کر کار ڈرائیف کرنے کے لیے یونگ بولتا ہے میں چی کر کرتا بھی کیا پو بولتا ہے تمہاری گلتی نہیں ہے یہ ساری گلتی پوم کی ہے اس کی وجہ سے تم نے اپنا یہ حال پناہ رکھا ہے یونگ بولتا ہے اسے دوش مت دو اس پیچاری نے کچھ نہیں کیا پو بولتا ہے نہیں میری بہن کا یہ فولت ہے اب میں اس کی عقل ٹھیکانے لگا کر رہوں گا اور اس کے لئے میرے پاس ایک پلین بھی ہے جس میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا یونگ اپنے پیر پر پلاسٹر باندھ رہا ہوتا ہے اور پو کو بولتا ہے مجھے نہیں لگتا تمہارا یہ آئیڈیا کام کرے گا میں مر بھی رہوں گا نہ تب بھی وہ تمہاری بہن اپنے پیار کا ہزار نہیں کرے گی پو بولتا ہے چندہ مت کرو میرا آئیڈیا ضرور کام کرے گا پو پین کو کال کر کر اپنے اس پلین کے بارے میں بتا دیتا ہے پین بولتی اگر پوم کو پتا چلا تو وہ بہت گصہ ہوگی پو بولتے چانس ہی نہیں بنتا پکتے جانے کا میں نے ڈاکٹر پراسٹر کو بھی یہاں بھلا لیا ہے تاکہ ہمارا جھوٹ پکڑا نہ جائے نیکس سین میں پو پو سپیٹر میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے یعنی وہ اپنی فیملی اور پوم کا ماں آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی اسے ان کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ فٹا فٹ سے نیونگ کے روم میں جاتا ہے نیونگ میں آپ خجلی کر رہا ہوں یہ سب کرنا بند کرو رامہ سٹارٹ کرو نہیں تو پکڑے جاؤگے پوم میں آپ پہنچ گئی ہے سبھی روم میں آ جاتے ہیں پوم تو نیونگ کو اتنا ٹوٹا پوٹا دیکھ کر سیڈی ہو جاتی ہے ڈاکٹر پراسونگ سبھی کو بتاتے ہیں نیونگ شاہیدی کبھی چل پائے گا بہت کم چانسز ہیں اور اس کا فیس بھی خراب ہو گیا ہے یہ سب سننے کے بعد سبھی شوک میں چلے چاہتے ہیں اس کے بعد پوم پیرنس کو ڈروپ کرنے کے لیے گھر چلا چاہتا ہے لیکن پوم نیونگ کے پاس ہی روکتی ہے گھر پہنچ کر پوم پہلے تو نیونگ کے ڈائیڈ اور اپنے پیرنس سے معافی مانگتا ہے اور پھر انہیں بتا دیتا ہے نیونگ ایک دم ٹھیک ہے یہ سب ڈراما پوم کو اس کے فیلنگ ایکسپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے دونوں فیملی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں تم نے ایک دم صحیح کیا پوم ان کو بولتا ہے آپ کو کل مورننگ میں یہاں سے نکلنا ہوگا پیچھے سے میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا ہوسپیٹر میں نیونگ خوش میں آنے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے اور پوم سے پوچھتا ہے تم ہی آ کیا کر رہی ہو پھر سے کسی نے تمہیں فورس کیا ہے کہ یہ آنے کے لیے اگر ایسا ہے تو ابھی چلی جاؤ پوم بتاتی ہے میں آنا چاہتی تھی اس لیے آئی ہوں اگر تمہیں میرے یہاں رہنے سے پریشانی ہے تو میں چلی جاتی ہوں یونگ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے اگر اپنی مرضی سے آئی ہو تو رک جاؤ پر یہ بتاؤ کب تک رکنے کا پلان ہے پوم بولتا ہے جب تک تم ٹھیک نہ ہو جاؤ نیونگ بولتا ہے اس کا مطلب میں لائف ٹیم ٹھیک نہیں ہوں گا تو تم میرے ساتھ رہو گی پوم کو ہی جواب نہیں دیتی ہے اور بولتی ہے ریسٹ کرو نیونگ بولتا ہے تمہیں میرا لیٹر تو ملا ہوگا کیا تم نے پڑا ہو پوم چھوٹ بول دیتی ہے میں نے نہیں پڑا نیونگ بولتا ہے پڑا ہوتا تو اچھا رہتا اس میں تمہارے لیے خوش خبری تھی لیکن پوم کچھ نہیں بولتی اور نیونگ کو سونے کو کہتی ہے نیونگ بولتا ہے مجھے نہیں نہیں آرے درد ہونے کی وجہ سے تم میرا ہاتھ پکڑو پھر میں سو جاؤں گا تم بولتی ہے ٹھیک ہے پر جلدی سو جانا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پہنس جاتی ہے لیکن نیونگ سونے کی جنگائے اسے تارے جا رہا ہوتا ہے بھار سے پو یہ سب دیکھ لیتا ہے اور بولتا ہے یہ نیونگ تو بڑا ٹرام ہے باج ہے وہیں دوسری اور روان سونگ کو پہلے تو زیادہ ٹرم کھرا دیتا ہے اور پھر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھانے نیکس موننگ جب سونگ جاگتی ہے تو خود کو اس حال میں دیکھ کر چلانے لگ جاتی ہے دوان اسے بولتا ہے اس کی ریسپونس سے بلتی میں لینے کو تیار ہوں تم سے شادی کر کر گھر آ کر سونگ اپنی موم کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتا دیتی ہے سی سوک اسے بہت سناتی ہے سونگ بولتی ہے چنتہ مت کرو چاہے کچھ بھی ہو شادی تو میں نیونگ سے ہی کروں گی سی سوک بولتی ہے کیسے کرو گی وہ ہوسپیٹر میں ایڈمیٹ ہے اور پوم اسے ملنے بھی چلی گئی ہے ہمیں بھی وہاں جلدی جانا ہوگا اس سے پہلے پوم نیونگ کو اپنی سائیڈ کر لے ہوسپیٹر میں پوم نیونگ سے ملنے آتی ہے نیونگ ایموشنل ڈراما سٹارٹ کر دیتا ہے اب مجھے اسے لڑکے سے کون لڑکی شادی کرے گی میں پرفیکٹ میں نہیں رہا پوم بولتی ہے لڑکی کو پرفیکٹ میں نہیں چاہیے ہوتا کچھ لڑکیاں پیار کے لیے بھی شادی کرتی ہے نیونگ پوشتا ہے کون ہے وہ مہاں لڑکی بتاؤ مجھے جو ان حالات میں بھی کسی سے پیار کر سکتی ہے وہ اپنا نام بولنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی سوک اپنی موم کے ساتھ مہاں تپک پڑتی ہے پوم انہیں دیکھ کر روم سے باہر شلی چاہتی ہے سوک نیونگ کی فکر کرنے کا ڈراما کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تیونگ بولتا ہے ایک تم ہی ہو جسے میری فکر ہے میں نے ایک ڈیسیزن لیا ہے پوم سے اگنشمنٹ توڑنے کا اور تم سے شادی کرنے کا دونوں ماں بیٹی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے تیونگ بولتا ہے کیونکہ میں جانتا اور تمہیں مجھے سچا پیار کرتی ہو اب میں کبھی چل نہیں پاؤں گا میرا فیس بھی خراب ہو گیا ہے یہ سن کر دونوں شوک ہو جاتی ہیں اور سوانگ دورند بولتی ہے سوری میں تم سے شادی نہیں پر پاؤں گی کیونکہ آج صبح ہی مجھے روان نے شادی کے لئے پرپوس کیا تھا اور میں نے اسے ہاں بھی بول دیا ہے سوری سوانگ بھی اپنے بیٹی کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے یہ ساری باتیں پوم سن لیتی ہے تونوں ماں بیٹی وہاں سے چلی چاہتی ہے اس کے بعد پوم نیونگ کو ہسپیٹر سے دسٹارچ کر کر گھر لے جا رہی ہوتی ہے اور نیونگ کو سیڈ دیکھ کر پوچھتی ہے سوانگ نے تمہیں ریجیٹ کر دیا اسی وجہ سے تم سیڈ ہونا میں نے تمہاری باتیں سن لیتی نیونگ بولتا ہے سوانگ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے جیسے لڑکی کے ساتھ بھلا کون لڑکی اپنی زندگی پتانا چاہے گی پوم میں ایموشنر ہو جاتی ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرنے ہی والی ہوتی ہے تب یہ پوم وہاں آ جاتا ہے انہیں پک کرنے نیونگ کو پوم پر بہت ہی غصہ آ جاتا ہے پوم بھی سمجھ جاتا ہے وہ گلر ٹائم پر وہاں پر تپک گیا تھا سبی کے روم سے جاتے ہیں نیونگ خود ہی اٹھ کر بوشنر کیلئے چلا جاتا ہے تب یہ پوم آ کر اس کے روم کا دور نو کرتی ہے نیونگ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے آج تو پکڑے جائیں گے تب یہ اسی ایک آڑی آتا ہے پوم روم میں آتی ہے نیونگ بوشنر کے بھار گرنے کا ناٹک کرنے لگ جاتا ہے پوم اسے دیکھ کر پیڑ پر لٹاتی ہے اور نیونگ پکڑے جانے سے بج جاتا ہے پین بی چیانگ مائی والے گھر میں آ جاتی ہے نیونگ دونوں کزن کو بولتا ہے خوش پلان بنانا ہوگا پوم اتنے اسانی سے اپنی فیلنگ کنفس نہیں کرے گی تینوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں پلان کے اکورنگ جب پوم نیونگ کے پاس ہوتی ہے نیونگ اسے بولتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں میں ایسے اپنی زندگی نہیں جینا چاہتا پوم اسے موٹیویٹ کرتی ہے تمہیں اسے ہار نہیں ماننی چاہیے رات کو پوم کو بار بار نیونگ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں تو وہ خود کو ماننے کی باتیں کر رہا تھا پوم درتے ہوئے نیونگ کے روم میں آتی ہے اور چیک کرتی ہے یہ زندہ تو ہے نا یہ کنفرم کرنے کے بعد پوم کی نظر ہاں چاکو پر جاتی ہے پوم کو لگتا ہے کہ ہنیونگ اسے خود کو ہٹ نہ کر لے اس لئے خود اٹھا لیتی ہے اور ہن سے باقی انہوں کے لئے چیزیں بھی لینے لگ جاتی ہے نیونگ یہ دیکھ کر ہس رہا ہوتا ہے پی این بی بھار سے یہ نظارہ دیکھ رہی ہوتی ہے نیکس سے پی این ان سب کے بارے میں پوم کو بتا دیتی ہے دونوں خوب ہزتے ہیں اس کے بعد پلان کے اکورنگ نیونگ گھر کے ٹیک کیر کو بولتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں واپس نہیں آوں گا اور پوم کو میرا میسیز دے دینا وہ اپنا دھیان رکھے یہ کہہ کر نیونگ چلا جاتا ہے کیر ٹیکر کو سمجھ نہیں آتا سارت نیل جی باتیں کیوں کر رہے تھے وہیں گھر کے اندر دونوں کزن جان پوچھ کر نیونگ کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں آج کل نیونگ مرنے کی باتیں کر رہا ہے تب ہی پی این جان کر نیونگ کا فوٹو فریم نیچے گر دیتی ہے فوٹو فریم ٹوٹ جاتا ہے پوم بولتا ہے یہ تو بڑا افشگون ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے پوم تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگے ہوئے بھار آتے ہیں نیونگ کو ڈھوننے کیر ٹیکر سے اسے پتہ چلتا ہے نیونگ گھر سے چلا گیا ہے اور جانے سے پہلے کہا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا اور پوم اپنا دھیان رکھے یہ سن کر سبھی نیونگ کو ڈھوننے بھاگنے لگتے ہیں دوسری اور نیونگ ایک پہار پر کودنے کیلئے کھڑا ہوتا ہے پر اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اگر یہاں سے پودا تو سچ میں دنیا سے چھٹی ہو جائے گی تب ہی پوم وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے بولتے جلدی سے پودو پوم یہاں پہنچنے والی ہے نیونگ بولتے مجھے ڈر لگ رہا ہے تب ہی پوم کی آنی کی آواز سن کر نیونگ ترن چھلان لگا دیتا ہے پوم نیونگ کے پاس جا کر دیکھتا ہے اور چلانے لگ جاتا ہے مجھے نیونگ مل گیا ہے سب ہی وہاں پہنچتے ہیں پوم نیونگ کو ایسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے پوم کیر ٹیکر کو بھانا بنا کر وہاں سے بھیج دیتا ہے اور دونوں کزن بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں پوم نیونگ سے پوچھتے تم جینا کیوں نہیں چاہتے نیونگ بولتا ہے میں کس کی لئے جیوں کوئی مجھے پیار نہیں کرتا مومو سے کچھ کہہ پائے اس سے پہلے کیر ٹیکر وہاں پہنچ جاتا ہے اور بولتا دکٹر آ گئی ہیں نیونگ کو بہت ہی غصہ آتا ہے ان سب کی ٹائمیں اتنی خراب کیسے ہے اس کے بعد نیونگ گھر پر ہوتا ہے پراسنگ ڈوکٹر اسے چیک کرنے کے بعد بولتی ہیں میں نے اسے بیٹامینز کی گولیاں دے دی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا پوم بولتی ہے یہ مرنے کی کگار پر پہنچ گیا ہے اور آپ بس اسے بیٹامینز کی گولیاں دے رہے ہیں پوم بات کو سنبھالتا ہے اور بولتا دکٹر کو تم سے زیادہ پتا ہے پوم دکٹر کو بھار چھوڑنے چلی جاتی ہے پیچھے سے تینوں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان کا پلان فروپ ہو گیا پوم بولتا ہے ایسے ہی چلتا رہا تو تمہیں ساری زندگی پلاس طرف میں پیل میں بندوا کر رکھنا ہوگا یونگ تو ڈر جاتا ہے پہلے ہی اتنی خجلی ہوتی ہے ساری زندگی تو میں خجا خجا کر پاگل ہو جاؤں گا اس کے بعد جب کوئی بھی روم میں نہیں ہوتا نیونگ بڑے مجھ سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے تب ہی پوم کی آنی کی آواز سنکا بیٹھ پترانت لے جاتا ہے پوم اسے بولتی ہے تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گے اگر تم کوشش کرو گے اور پھر سے چل پاؤ گے نیونگ سوچتا ہے ایک بار تم آئی لف یو بول دو میں تو دوڑنے بھی لگ جاؤں گا نایک سے چائے بھی نیونگ کے گھر پہنچ جاتا ہے نیونگ اسے وہاں دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے چائے اسے بولتا ہے میں پوم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تم اسے اگنشمنٹ توڑ دو نیونگ بولتا ہے میں تو نہیں توڑوں گا اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے تو میں کچھ کہوں گا بھی نہیں اس کے بعد چائے پوم سے آ کر بولتا ہے کیا تم اسے شادی کرو گی پوم میں نہ کر دیتی ہے چائے بولتا ہے میں تمہارا جواب پہلے سے جانتا تھا نیونگ تمہیں پیار کرتا ہے یہ بات تم جانتی ہو پر تمہیں بھی اسے اپنے پیار کا ایزار کر دینا چاہیے یہ کہہ کر چاہیے پیان کے پاس آ کر بولتا ہے سوری مجھے ٹائم لگ گیا اپنے دل کو سمجھنے کے لئے پر ہم میں سمجھ گیا ہوں میرا دل تمہیں چاہتا ہے کیا تم میری گلفرنڈ بنوگی پیان ترنت ہاں بول دیتی ہے اور دونوں خوش ہو جاتے ہیں میں دوسری اور سوم کی موم روان سے مل کر شادی کے دیٹ فکس کر دیتی ہے سوم شادی کے لئے گاؤن رائی کر رہی ہوتی ہے کبھی چولی آ کر بولتی ہے دیکھو نیوز پیپر میں کیا چھپا ہے سویسوک اس نیوز کو پڑتی ہے روان کو ڈرگز کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سننے کے بعد سوم تو کھڑے کھڑے بھیوشی ہو جاتی ہے نائک سین میرے سوم اپنی مون کو بولتی ہے میں نیونگ سے شادی کرنے جا رہی ہوں بھلے ہی وہ نہیں چل سکتا پر وہ ریچ ہے اتنا ہی میرے لئے کافی ہے یہ کہہ کر سوم نیونگ کے گھر چیانگ میں پہنچ جاتی ہے پوم اسے نیونگ سے ملنے سے ساپ منا کر دیتی ہے سوم بولتی ہے کس حق سے تم مجھے روک رہی ہو پوم بولتی ہے میں اس کی فیانسی ہو اور مجھے پتا وہ تم سے پیار نہیں کرتا اور میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اس لئے تمہیں اس سے ملنے نہیں دوں گی یہ سب باتیں نیونگ اور دونوں کزنیں سلی ہوتی ہے اور تینوں بہت خوش ہو جاتے ہیں سوم نیونگ کو دیکھ کر بولتی ہے پلیز مجھے شاد ہی کر لو نا نیونگ بولتا ہے میں بس ایک لڑکی سے شادی کروں گا وہ ہے کوم سوم کوم کو بولتی ہے تم کیسے اس لڑکی سے شادی کر سکتی ہو یہ تو چل بھی نہیں سکتا تب ہی نیونگ اپنے فیس پر سے پٹی ہٹاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کوم اور سومگ اسے ٹھیک تھاک دیکھ کر شوپ میں چلے جاتے ہیں نیونگ بولتا ہے میں سمجھ گیا کون مجھ سے سچا پیار کرتا ہے یہ سن کر سومگ وہاں سے چلے جاتی ہے کوم بھی اپنے روم میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے ہی لگتی ہے نیونگ اسے آ کر روکتا ہے کوم بولتی ہے چھوڑو مجھے بینکوک جانا ہے نیونگ اسے کس کر کر بولتا ہے مجھ سے شادی کرنے کے لئے ہاں بول دو میں تمہیں جانے دوں گا لیکن کوم کچھ نہیں کہتی اور اس کے پیر پا پیر مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کوم بھار آ کر کئر ٹیکر کو بولتی ہے مجھے سٹیشن پر چھوڑ دو کئر ٹیکر بنا کرتا ہے تو کوم بولتی ہے میں کار لے کر کچھ چلی جاؤں گی مجھے کاس چلانی نہیں آتی اگر راستے میں مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہو گے کئر ٹیکر یہ سن کر ڈر جاتا ہے اس لئے اسے وہاں سے لے جاتا ہے پیشے پیشے نیونگ بھی بائی سائیکل پر آتا ہے کئر ٹیکر نیونگ کو آتا ہوا دیکھ لیتا ہے اس لئے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ کر کر گاڑی روگ دیتا ہے کوم نیونگ کو وہاں آتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور بولتی ہے تم اور تمہارا بوس دونوں ایک جیسے ہیں کوم گاڑی سے اتر جاتی ہے پیشے 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 پر آتا ہے اور بولتا ہے آپ تو مان جاؤنا میری ماں کتنا بھگاؤگی بولا نا سوری میں نے یہ سب اس لئے کیا کیونکہ تم مجھے آئی لب بھی نہیں بول رہی تھی میرے پاس کوئی چوئیس بھی نہیں تھی پوم بولتی ہے تم نے مجھے بے فکوب بنایا میں تمہاری فکر میں پریشان ہو رہی تھی اور تمہارے لئے یہ صرف مزاگ تھا نیونگ بولتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں اس لئے یہ سب کرنا پڑا نیونگ اسے نیچے بیٹھ کر شادی کے لئے پرپوز کرتا ہے پوم بھی پنگر جاتی ہے اور اسے اپنی پاکٹ سے نکال کر انگیجمنٹ ڈرنگ دیتی ہے پہنانے کے لئے نیونگ اسے پہنا دیتا ہے پوم بھی اسے فائنلی آئی لب یو بول دیتی ہے اور نیونگ خوش ہو جاتا ہے یہی پر اس بیوٹی فول سی لف سٹوری کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیو اپ ڈیٹس کے لئے پیل آئیکن کا بٹن پریس کریں ملتے ہیں در ایکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ساراں گے